بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروئنگ انجیننگ ڈیزائننگ انفرمیشن کے پیڈ فارم سے آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی ایمپورٹٹ ٹاپک لے کر آیا ہوں گے سٹروم وائٹر ڈرین کی شاپ ڈرائنگ کو آپ نے کیسے بنانا ہے شاپ ڈرائنگ کے مطالق پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اور شاپ ڈرائنگ کے ساتھ جو ایلیویشن شیٹ یہ لگتی ہے اس کے مطالق میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا یہ شیٹ میں پوری آپ کو بنا کے دکھاؤں گا آپ نے کیسے بنانا ہے اس کے اندر چیننگ ہے پینل ہے کوائیڈیٹ ہے اس کے اس کےjut آدھ اس کا لیول سیکشن ہے آپ کا اس کے بعد آپ کا ڈرین سیکشن ہے وال ہائٹ ہے اور اس میں ری ہمارس اور ایکسپرنشن جائنٹ کی پوری ڈیٹیل وہ آپ نے کیسے لگانی ہے اس کے dealer سلوب ہے اس کے اندر پر میٹر کی اس کے مطالق پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو آگے آپ آ جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جنرل نوٹس ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے آپ کو جو جو سی ڈرائنگز شارٹ ڈرائنگ کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں اس کے یہ پوری ڈیٹیل میں نے ڈرائنگز کھولی مئی ہیں پہلے نمبر کو پر جنرل نوٹس سیکنڈ نمبر کے اوپر یہ ہم آپ پر ڈرائنگز کا پلان ہے آپ کا ڈرائنگز کی طرح سے جا رہا ہے اور اس کا کیا سٹم جا رہا ہے اس کے مطلق میں ساری آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے ان کے جو لیوز بغیرہ ہے اس کو ہم نے کیسے سٹیڈی کرنا ہے اور کیسے اس کے بنانا ہے اس کا پلان اور پروفائل کے ساتھ سے اور یہ ان شیٹس کے اوپر یہ پوری ڈرائنگز کی ڈیٹیلز بغیرہ دی گئی ہوتی ہے آگے ہمیں جو اس کی ڈرائنگ ٹیپیکل سیکشن کی ڈرائنگ ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ڈرائنگ آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے اس کے بعد یہ ڈرائنگ کا ٹیپیکل سیکشن جو آپ کو سارٹ شیپ کے اندر کنسلڈنٹ کی طرف سے پروائیڈ کیا گیا ہوگا جس کے اندر کہ آپ کا پاس ادھر ایس ڈڈیو ایس سی آٹی ایکس اے بی سی جو بھی لکھا ہوتا ہے ان کو آپ نے اس فارمیٹ کے اوپر کیسے اپنی شاہر اور اس کو ادھر ڈرائنگ کرنا ہے اس ٹیبل کی مدد سے یہ آپ کو پا ٹیبل ون شیڈول آف کنکریٹ اور اس میں ڈرین سیزز اور ریس فورسمنٹس کی ڈیٹیل دی گئی ہوتی ہے اور ادھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس ٹیبل کی مدد سے اس سیکشن کے اوپر اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد یہ اس کے مسکلینیس کی ڈیٹیل ہوئے گی اس کے بعد شارپ ڈرائنگ اس شیپ کے اندر آپ کے پاس بنے گی اس کی آٹوکائٹ کی ڈرائنگ میں میں آپ کو بتاؤں گا آٹوکائٹ کے اندر بنا کے کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے کون کونسی چیزیں اس کے اندر ہمیں ریکوائرمنٹ ہیں اس کے بعد پلان اینڈ پروفائل کی شیٹس ان کے پلان ہمیں کوائرنیٹس کے لیے اور پروفائل ہمیں اس کے ایلیویشنز کے لیے یہ چیزیں اس میں جو پیڈی ایف کی فائل ہوئے گی اس کے اندر آپ کو یہ چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی بنانے کے لیے اس کے بعد آٹوکائٹ کو پر آ جاتے ہیں تو یہ جو ڈرائنگ کا فارمیٹ ہے یہ مہمپورا آپ کو ادھر سافٹ شیئر میں دوں گا آپ کے پاس جس طرح یہ پوری ڈرائنگ کے ٹیبلز وغیرہ بنے ہوئے ہوں گے اور یہ آگے ڈرائنگ کے سیکشنز ہیں اوپر اس کا پلان بنا ہوا ہے آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے اور اس کے اندر کون کونسی چیزیں یوز ہونی ہے اور اس کے بعد یہ شاپ ڈرائنگ میں نے بنائے ہوئے اس کو آپ نے کیسے بنانا ہے اس کے اندر کون کونسی ایلیمیٹس کون کونسی سیکشن اور کون کونسی چیزیں آپ نے اس کے اندر لگانی ہو اور ان کے ڈرائنگ کو کیسے آپ نے بنا کے لگانا ہے تو یہ ایک مکمل ویڈیو ہے بہت لمبی ویڈیو ہوئے گی ہو سکتا یہ ڈیرھ دو گھنٹے کے ویڈیو میں نے اس ویڈیو کو پوری کمپلیٹ ویڈیو ایک ہی ویڈیو کے اندر یہ پوری چیزیں میں آپ کو بتاؤں آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے آئیں شروع کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو سب سے پہلے شاپ ڈرائنگ بنانے کے لیے سب سے پہلے جی جنٹ ایلیمنٹس اور ڈرائنگس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے اس کے بعد اس کی ڈرائنگس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل بات کریں گے سب سے پہلے جنرل نوٹس یہ آپ کو سامنے ڈرائنگ ہے اس کی یہ ڈرائنگ آپ کی سب سے اوپر جہاں در آپ کی ڈرائنگس کا فولڈر ہوتا ہے سب سے پہلے نمبر کو پر ہوتی ہیں اس کو پر مکمل ہر چیز کی ڈیٹیل دی گئی ہوتی ہے آپ کے پاس جو بھی چیز ہوتی ہے اس کی سپوز ہے کنکریٹ ہمارے پاس یوز ہو رہی ہے اے وان کی اس کی ڈیٹیل ہوئے گی ریس فورس وغیرہ کی ساری چیزیں تو یہ پورا اس کے نوٹس وغیرہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں سارے باربیننگ شیڈولز کے وارے سے بیڈنگ پیٹس کے وارے سے کنکریٹ کورز کے حوالے سے کہ آپ کا کورز وغیرہ کتنا ہوئے گا سارا کچھ کتنا ہوئے گا تو یہ چیز آپ کی جنرل نوٹس کے اندر موجود ہوتی ہے اس کو آپ نے اپنی ڈرائنگ کا جو فولڈر ہوئے گا اس کے اندر سے سب سے پہلے آپ نے اس کو ریڈ کر لینا ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے اندر جو جو چیزیں ہمیں آگے ریکوئرمنٹ ہوئے گی اس کی ڈیٹیلز ہوئے گی ہمیں ان ڈرائنگز کے اندر ملے گی سیکنڈ نمبر کو پر آپ آ جائیں روڈ کا ٹیپیکل سیکشن جو ہمارا ٹیپیکل سیکشن ہوئے گا روڈ کا اس کے اندر سے ہم نے جو بھی ڈرین بنانی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں números کا ایک اکنڈ نمبر کوئی میل روڈ ہے اس کا یہ ٹیپیکل سیکشن جا رہا ہے جس کے بیت میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیٹھ سائٹ کے اوپر بھی ڈرین ہے رائٹ سائٹ کے اوپر بھی ڈرین ہے وہ یہ ڈرین ہماری واقوئے ڈرین ہے یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کورڈ ڈرین ہماری ہے یہ ہماری اوپر واقوائے اس کا اور یہ کورڈ ڈرین ہے ہماری دولوں سائڈوں کے اوپر رائٹ اور لیفٹ سائیڈ کے اوپر اس کا جو آپ کو لیند آفسیٹ آپ کا چاہیے ہوگا وہ آپ کو ادھر ٹی پی کا سیکشن سے آپ کو دیکھنا پڑے گا درین کی سینٹر لین یا اس کا فیس جو بھی آپ اس کو ہم رکھیں گے اس کے اندر تو اس کا جو بھی ہمیں اس کا آفسیٹ وغیرہ چاہیے ہوگا وہ ہم نے ادھر ٹی پی کا سیکشن کی درین کے ساپ سے درین کے ساپ سے اس کو دیکھنا ہے ادھر ہمارے پاس درین کے ادھر وہ ڈیزائنر ہمیں درین یہ پورا لی اوڈ پلان ہے حمangle پلان ہے درین کا سیکشن اور اس کے انڈیزی لی اوڈ کا پلان coment Samson of pre-ocket level کا پر طور پاری جدھر جدھر سے ک ایسیٹ وغیرہ آ رہی ہیں اس کی بادے پر سارا اس کا بتاڑا ہے اس کی آ�ڈلی بھی دے رہے ہمیں اور اس کے انڈیز سیکشن بھی ہمیں ادھر بتا رہے گا آپ کے پاسی گیا نہیں ہوگی تو وہ آپ کے درستے میں آپ کو بتایا گا فرس找 لی سیٹ projekt laws اور آگے ادھر اس جگہ کو پر آپ کو سلوپ دے دے گا آگے آپ آتے ہیں اس کے اوپر تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر ڈی ٹویلف ڈی الیون یہ ڈرین کے نمبر نام ہے اس کے کہ یہ جو ڈرین ہمارے پاس جا رہی ہے اس سیڈ کے اوپر یہ ڈی ٹویلف ہے اور دوسرہ جا رہی ہے ڈی ٹوی الیون ہے اسی طریقے سے جو آگے ہمارے پاس جا رہی ہے ڈی ٹویٹی ٹوی ٹویٹی ٹری ڈی ٹھرٹین وغیرہ یہ مختلف جون جون سے بھی ہمارے پورے پلان کے پورجیکٹ کے اندر جو جون سے ڈرین جا رہی ہوں گی وہ ڈی کے نام سے ہوئے گی اور جو کراسنگ ہوئے گی کلوٹس ہوئے گی وہ سی کے نام سے اس نے ہمیں بتایا گیا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس یہ سی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹویلف کی یہ ڈرین ہے ڈی ٹویلف کی اور یہ سی سیمل آپ دیکھ رہے ہیں بھی ہمارے پاس کلوٹس ہے یہ روڈوے کے اندر یہ کراس ہو رہی ہے ساری تو یہ آپ نے اس اس کا دیان رکھنا ہے اس کا ڈرین جو جا رہی ہوگی ہماری وہ ڈی کے نام سے ہوئے گی اور جو ہماری کلوٹس ہوئے گی وہ ہماری سی کے نام سے اس نے ڈرین کے اندر منشن کیا گیا ہوگا اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس یہ لوپ جا رہا ہے اس کے ساتھ جو جا رہی ہے اور نیچے یہ اس کی جو کراسنگ آ رہی ہے وہ سی ایٹین کے نام سے جو اس کی کلوٹ ہے اس کے حساب سے یہ اپنے پورا اس کا روٹ پلان بنا ہوا ہوتا ہے اس کا سٹرم وارٹر کا کہ ہم نے اس کو کدھر لے کے جانا ہے اور اس کو ہم نے کدھر ڈراب دینا ہے پوری الیویشن پلان ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو سٹارڈ آڈی اس کی ڈرین کی جدہ سے ڈرین آپ کی سٹارڈ ہو رہی ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا کہ زیرو پلس زیرو زیرو لوپ بان ہے ہمارا یہ جا رہا ہے ڈی فیفٹین کی ڈرین ہے اور اس کا فلو ایرو کے ذریعے آپ کو پتایا گیا ہوگا کہ اس کا فلو ادھر آ رہا ہے ادھر آنے کے بعد یہ سی تری ہمارے پا کلوٹ ہے اور اس کے بعد یہ اس کا چیمبر ادھر بنا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں سی ایٹین ہے ہمارے پاس ادھر اس کا فلو ادھر آ رہا تھا اور ادھر سے اس کا فلو کو اس نے ادھر آگے لے گیا اسی طریقے سے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوپ فور ہے ہمارے پاس ادھر سے یہ سٹارٹ ہو رہا تھا اور یہ پورا اس کا فلو ادھر آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور ادھر آنے کے بعد یہ جو ہمارے پاس کلوٹ آ رہی ہے اس کے ذریعے دونوں لیوز اس ڈرین کا پانی ادھر آ رہا ہے اور اس ڈرین کا پانی ادھر آ رہا ہے اس کو کلوٹ کے ذریعے اس کو وہ موف کر آ رہا ہے تو یہ چیزوں کو آپ نے ہم نے سب سے پہلے اس کا دھیان رکھنا ہے اس چیز کا ہمارا فلو کے در جا رہا ہے انورسی لیول کہہ رہا ہے یہ ہمیں اس ٹیپیکس سیکشن کی ڈرائنگ کے اندر جو ہمارے پاس پورجیکٹس کی ڈرائنگز ہوتی ہیں اس کے اندر اس نے ساری ڈیٹیلز ہمیں بتائی ہوگی پوری چیز تو آپ نے ان کے حساب سے جو جو اس سے بھی شاپ ڈرائنگ بنانی ہے ہر لوب ہے آپ کا آپ پاس انٹرچینج کا پورجیکٹ ہے تو اس طرح کو ہوئے گا اگر آپ کو پاس سیدھا روڈ کا پورجیکٹ جا رہا ہے تو اس کے اندر بھی آپ کے پاس اسی طریقے سے آپ کو اس نے پلان دیا گیا ہوگا جس کے اندر وہ آپ کو اس کا فلو بتا رہا ہوگا اور اس کی وغیرہ جیدر اس نے کرس کرنا ہے اس کو اور جو فلو جیدر لے کے جا رہا ہوگا اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوگا جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں پاس ایک انٹرچینج کا پلان ہے پورا کمپلیٹ پلان ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس سٹروم وارٹر کا جو ڈرینز بننی ہے اور جو پانی کو جس طریقے سے بھی لے کے جانا ہے تو آپ نے اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس پلان کو دیکھنا ہے جو ان سے بھی آپ نے اس کی ڈیٹیل ورکنگ کرنی ہے سپوز اگر ابھی اب میں نے جو آپ کو ورکنگ کر کے بتانی ہے وہ میں نے آپ کو یہ ڈی ٹوالف ڈرین جو آپ کے پاس نظر آ رہی ہے اس کو پر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس کی ہم نے ورکنگ کیسے کرنی ہے تو اس کا میں درستہ زوم آؤٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پرجیکٹ انڈورا تھا ایل او سی لیمٹ آف کنسٹریکشن یہ لکھا ہوا ہے ادھر ادھر سے ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے زیرو پلس تھری ہنڈڈ والی آر ڈی کے اوپر سے مین روڈ اس کا شارٹ کی ادھر لکھا ہوا ہے ایم آر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مین روڈ یہ ہمارا یہ مین روڈ یہ آ رہا ہے اس کے اندر لکھا ہوا اور ادھر اس کا سٹارٹ کوپر اس کی آر ڈی اور انڈورڈ لیول بنا دیا اس نے اور ادھر آپ ہمیں بتا رہا ہے وہ آگے ساتھ پوری لینڈ یہ آگے سے شو کرتا ہوا جا رہا ہے اور آگے ساتھ ایرو کے ذریعے بتا رہا ہے کہ پانی ہمارا آگے جائے گا آگے اس نے ہمیں اس کا نام دے دیا ہے اور یہ سی سیون کے اندر اس کو ادھر سے ڈراب کر رہا ہے اور ادھر وہ drop کر رہا ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں سریون پلس ون نائنٹی کا ہمارا پاس آڑ ی اس کی اور آگے اس نے ہمیں اس کا انڈورڈ لیول دے دیا تو پوائیٹ ایٹ فائیو که تو یہ ہمارا پاس دونوں لیولز ہمارا پاس آگے ہمارا پاس چارٹ اس کا پوائنٹ زیرو پلس ثری انڈیڈ جو ہمارا پاس درین is س remains عورد لیول دیا اسی entity one.74 ہمارا پاس چارٹ ہو رہا ہے اندر اس کا trem کا肉 اور نیچے جدر ہمارے پاس سی سیون کلوٹ کے اندر یہ جا کے انڈ ہو رہی ہے ڈی ٹویلو اور ہمارے پاس انڈ آڈلی آ رہی تھی ون پلس ون نائنٹی کی اور اس کا انوائنڈ لیول ٹو ون فور پوائنٹ ایٹ فائل تو یہ سب سے پہلے اس جن کے بتائیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈی ٹویلو ادھر نمبر دیئے گے اس کا نام دیا گیا ہے گا تو اس پلان کو میں ادھر سے زوم آؤٹ کرتا ہوں چھوٹا زوم کرتا ہوں اس کا تو آپ ادھر سب سے اوپر اگر آتے ہیں تو ادھر پورا آپ کو اسی ڈرین کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل دی گئی ہوگی یا آپ کو آگے دوسری ڈرین جو ڈرین کے جو سیکشن ہوتے ہیں اس کے اندر ان کی ڈیٹیلز دی گئی ہوں گی تو یہ سب سے پہلے اگر آپ کے پاس اس پلان کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو ٹیبل ون ہے ہمیں اپنے پاس ڈیٹیل سیکشن کے اندر بھی دیکھا ہوگا تو یہ آپ دیکھ رہے ہی ہم اپس ادھر جا رہی ہے اوپن ڈرین ہوئے گی تو اس کا نام اوپن ڈرین وغیرہ جو بھی ہوئے گا تو وہ ادھر وہ آپ کو بتا دیا جائے گا تو ڈرین ڈی ٹری یہ سب سے پہلے ادھر ڈرین آ رہے ہیں سب کے ادھر نیمز آ رہے ہیں اس کے بعد سیکشن اوپر ہے اس کی ورث اور اس کی منیم جو ڈیپتھ ہے اگی وہ ادھر آپ کو بتائی جارہی گی کہ یہ ڈرین ہمارہ پاس اس کی جو ورث ہوئے گی وہ ہمارا یہ ہوئے گی اور جو اس کی ڈیپتھ ہوئے گی وہ ہماری یہ جارہی ہوئے گی تو یہ ہماری پاس در ڈرین آ رہی تھی ڈی ٹویلک کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جو ڈرین جارہی ہے یہ ڈی ٹویلک کی جارہی ہے تو مين ادھر اوپر آتاрок مینیمم جو ڈیپٹھ ہے گی وہ پوائنٹ سیون فائیف کے ہمارے پر ڈیپٹھ ہے ادھر سے ہم نے اس کو اپنا دیکھ لینا ہے اسی طریقے سے پوری اس کی ڈیٹیل جاری ہے جو ان سے بھی آپ کا پاہ ڈرین اس پلان کے اندر منشن ہے آپ نے اس کا ادھر سے نام دیکھ لینا ہے اور اوپر اس کی ڈیٹیل ادھر سب سے پہلے آکے آپ نے اس کی ڈیٹیل دیکھ لینی ہے کیا ہے اسی طریقے سے یہ سیکنڈ نبر پہ ٹیبل ٹو ہے ڈیٹیل آف کلوٹ سے آپ یہ دیکھیں دین جو شروع ہورے تھی وہ ڈی کے نام سے شروع ہو رہی ہیں اور جو کلوٹ شروع ہو رہی تھی وہ سی ون سی ٹو سی تھری کے نام سے ہو رہی ہے اسی طریقے سے اس کی ویرت ہے اسی طریقے سے اس کی ڈیپٹھ دی گئی ہوتی ہے ویہ یہ میکسیمم ایک جو ڈرین سٹرام وارٹر کے جو ڈرینز ہوتی ہے اس کا جو بھی سسٹم ہوتا ہے وہ تقریباً اسی طریقے سے میکسیمم دیا جاتا ہے انٹرچینج وغیرہ جو بڑے پورجیکٹس ہوتے ہیں جو سمپل ہے ایک اگر آپ کے پاس روڈ جا رہا ہے اس کے اپر آپ نے اگر ڈرین بنانی ہے آپ کی رائٹ سائیڈ یا لیٹ سائیڈ کے اوپر دونوں سائیڈوں کو پر ڈرین ہوئی گی اگر آپ کے پاس ایک ہی روڈ جا رہا ہے تو اس کے حساب سے وہ آپ کو ایک جسٹ آپ کو پلان بتا دے گا اگر آپ کے پاس چونکہ یہ میں پاس انٹ ڈیٹیل زیادہ ہے تو یہ میں نے ڈرین اس لیے چوز کی تھی کہ تاکہ آپ کو اس قسم کی چیزیں کو پر ایزی آ جائے تو یہ جو بھی ہمارے پر ڈرین ہوئے گی وہ ڈی کے نام سے ہوئیں گی اس کی ڈیٹیل اور جو اس کے ساتھ کلوٹس جو ہماری کراسنگ آ رہی ہوں گی اس کی سی کے نام سے اس کا نائم ہوئے گا اور آگے اس کا سائز اور اس کی ڈپتھ وغیرہ ادھر دی گئی ہوگی اس کے بعد اس کے لیجنٹ وغیرہ یہ آپ دے سکتے ہیں ڈرین ہے یہ ڈ اس نے ہیچ کر دیا ہے اس کا ادھر لیجنٹ بنا دیا ہے کلوٹ ہماری سیوان نے پیپ کلوٹ جو ہے وہ ہماری سی تریقے نام سے جا رہی ہے اسی طریقے سے آرسی سٹروم وارٹر گریویٹی سیور جو ہمارے پر نارمل سیور جا رہا ہے پرانا سیور وغیرہ جا رہا ہوگا اس کو بھی اس نے جس کو پر اس نے ڈراب کرنا ہے گا اس کا ادھر دے دیا ہوگا پمپنگ مین جہ درہ آپ نے پانی کو اس نے باہر نکالنا ہے اس کے ڈسکرپشن شوٹس ہیں اس کے شو جو ڈیٹیل وغیرہ دی گئی ہے وہ ادھر بتا رہے ہیں اس پانی کو بھی اس نے لے کے جانا ہوگا اسی طریقے سے چیمبر ہے چیمبر ہمارے بنے ہو ہوتے ہیں مین روڈ کے اندر جو پانی کو اپنے اس کے کلیک کرتا ہے اس کے ذریعے اس کو ڈرین کے اندر پائپ کے ذریعے لے کے جاتا ہے اسی طریقے سے مین ہول ہیں جدر ہماری کور ڈرین ہوتی ہے ادھر ہمارے پاس مین ہول کے گیپس وغیرہ دیئے گئی ہوتے ہیں تو یہ اس کی ساری ڈیٹیلز ادھر آپ کو لیجنڈ کی شکل میں بتائی گئی ہوگی اسی ایک بات یہ اس کے اندر یہ نوٹس دیئے گیا ہیں یہ نوٹس آپ نے اپنے اپنے پرڈیاک کے حساب سے سارے سٹیڈی کر لینے یہ بہت ہی امپورٹیٹ اور بہت ہی شعب ڈرین جب ہم بناتے ہیں تو یہ ہمیں نوٹس کے سب سے پہلے ہم نے اس نوٹس کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آگے ہم نے اپنے کام کو کرنا ہے اس کے اندر جو جو چیزیں اس نے بتائی گئی ہوں گی اس کے حساب سے ہم آگے کام کریں گے ڈرین ن جی طرح وہ چیزوں کو چینج کر رہا ہوگا جسے آپ پروائیڈ سلوپ بھی پوائنٹ زیرو زیرو سکس ان ڈرین ون ڈی ون کے اندر اس نے ہمیں لیول نہیں دیئے اور اسی طریقے سے ڈی ٹو کے اندر اس نے ہمیں لیول نہیں دیئے ان وائیڈ لیول اس نے ہمیں ادر اس کی سلوپس کو بتا دیا گیا ہے جو آپ نے اس کے سلوپ بنانی ہے وہ پوائنٹ زیرو زیرو سکس کے حساب سے ان کے اندر بنانی ہے باقی جس کو اس نے لیول بتا دیئے وہ اس کے لیول سارے سال بتا د ہے ان لیوز کی مدد سے ہم نے اپنا سارا کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں اندر پوری تو یہ پورا پلان اسی طریقے سے ہوتا سارا اس پلان کو آپ نے سب سے پہلے سٹیڈی کرنا ہے اس کے بعد اس کی شاپ ڈرینگ آگے آتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرین کا ایک ٹیپیکل سیکشن ہماری ڈرینگز کے اندر آپ کا لگا ہوا ہوگا جس کے اندر اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سب سے پہلے آپ نے اس پلان کے اوپر آنا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹونٹی فائف میٹر کا وہ ایک پینل ہمیں دے رہا ہے ایکسپسشن جائنڈ سے لے کے ایکسپسشن جائنڈ کے درمیان میں ٹونٹی فائف میٹر کا ہمیں ٹوٹل پینل ہے اس کے اندر میں پاس سیکشن اے سیکشن بی مین ہول کو پر کاٹ رہا ہے اور ادھر سے پوری ڈیٹیلز مین ہول کی جو ہے اس کا ڈسٹنس ہمیں ادھر بتا رہا ہے کہ مین ہول کا جو ڈسٹنس جو اوپننگ ہوئے گی کور ہوئے گا اس کا جو ڈسٹنس ہوئے گا وہ اس کے اندر بتا رہا ہوگا اور ساتھ آپ اس کو پر سیڈ کو پر آتے ہیں تو یا آپ کو اس کی ورث بتا رہا ہوگا کہ ٹرین کی جو ورث ہے وہ ڈبلیو کے نام سے سچارٹ ہو رہی ہے جو اس کی والس یہ ڈاٹڈ لین جا رہی ہیں جو یہ ایس کے نام سے اس کی والس کا وہ منچن کر رہا ہے تو جو وال کی جو ٹھکنس ہوئے گی وہ ہماری ایس کے نام سے ہوگی ہے ڈبلیو ایس اور ایس تو آپ نے ادھر آنا ہے سیڈ کے اوپر تو بھئی آپ دیکھیں گے یہ ٹیبل ون شیڈول آف کنکریٹ کا ٹیبل ون اس نے دیا ہوا ہے اس میں ڈرین سائز ڈرین ٹائپ اس نے دیا ہوا ہے اس کے بعد اس کی ورث آ رہی ہے ورث یہ آپ دیکھ سکتے ایسہ نے ڈبلیو کو نام سے شو کر رہا ہے تو یہ جو ڈبلیو اوپر اس نے لکھا ہوا تھا ایسا ہمارے پاس پلان کے اوپر نظر آ رہا ہے درمیان والا جو ہمارے پاس ٹیسپین ہوئے گا ٹرین کا جو ورت ہوئے گی ایس کی وہ ڈبلیو کے نام سے ہوئے گئے جو والز ہوئے گی وہ ایس کہ اس کے نام سے ہوئے گی تو آپ نے ایس آنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایس انہ آپ پر ورثو جو ہے وہ و کے نام سے اس کے بعد ہم اپا اچھا آگئی ڈیپتھ ہمارے پاس اس کے بعد وال ٹکنس یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایس اور اس نے ساتھ ایم ایم میلی میٹرز کے اوپر اس نے شو کر دیا ہے کہ یہ اس کے سہرے سیزز جا رہے ہیں آگے اس نے بتا دیا ہے ٹائپ ون انڈر روڈ وے انڈر روڈ وے جو ڈرین ہوتی ہے وہ ڈرین ادھر ہم اپنے مین پلان کے اوپر آتے ہیں ایدھر تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایدھر سے جو بھی آپ کا یہ دیکھ رہا ہوگا سپوز میں اس کے ایپوزیٹ سیڈ والی کو پر جاتا ہوں تو ایدھر سے جو بھی روڈ ہمارا لپس کے اندر سے کرن رہی ہوگی یہ والی ٹرین یہ ہماری روڈ وے کے اندر آئے گی اس کے بعد جو ٹرین ہوئی اس کے بعد وہ دیکھ رہا ہوگی اس کا اوپل سیکشن ہو گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پر روڈ جا رہا ہے یہ سارا لوپ جا رہا ہے لوپ کے ساتھ یہ جو ہمارے پاس کرسنگ آ رہی ہے یہ ہماری انڈروے کی کرسنگ ہوئے گی تو آپ نے ادھر سے آپ سکتے ہیں ڈائپ ون ہمارے پاس انڈروڈوے کی ڈینڈ کی ڈیٹیل ہے اس کے بعد ٹائپ ٹو دیخ رہے ہیں انڈر واقوے امار پاپ ٹائپ ون تھی انڈر انڈر روڈ ہو میں نے آپ کو بتایا کہ جو جدھر سے ہمارے پاس یہ روڈ جدھر ہمارا پیویمنٹ سٹرکچر آ رہا ہوگا ادھر سے کرس کرے گی تو یہ انڈر روڈ وے کے لائے گی اور جو واقوے کے نیچے جا رہی ہے آپ سیکشن کو پر آتے ہیں دیدر سے آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ ہمارے پاس یہ سائیڈ واقوے اوپر بتا رہا ہے کورڈ ڈرین ہے گی اور سائیڈ واقوے بتا رہا ہے ہمارے پاس سائیڈ واقوے گی تو جو دو قسم کی ڈرینز آئیں گی پہلے جو ڈرین ہوئے گی جدھر سے روڈ کراس کر رہا گا وہ انڈر روڈ وے اور جو واقوے کے اوپر ڈرین ہوئے گی تو اس کے اندر اس کی جو اس نے ٹائپ ٹو کر دیا ادھر آتے ہیں تو یہ ٹائپ ون ہمارے پر انڈر روڈ وے اور نمبر ٹو انڈر واقوے تو یہ دونوں قسم کی ڈرین ہمارے پاس ہیں واقوے اور انڈر واقوے یہ کور ڈرین ہے ٹائپ ٹری جو ہے ہمارے پاس ادھر اوپن ڈرین ہے یہ سیاد اس کے سائزز ہیں اس کے بعد آپ کو میں نے اوپر بتایا کہ یہ ڈرین کے سائزز آگا ہے ورت کو اس نے ڈبیو کے نام سے منشن کر دیا ہے ڈپٹ کو اس نے ایچ کے نام سے اور وال ٹھکنس ہمارے پاس ایس کے نام سے آگے اسی طریقے سے سلیب کے ٹھکنس آگے دے دیا اس نے ٹی اور ٹی ون ٹی جو ہوئے گی ہماری ٹاپ سلیب ہوئے گی اور ٹی ون جو ہمارے پاس ہوئے گی وہ اس کی باٹم سلیب ہوئے گی اس کو آگے ہم ڈسکس کریں گے آگے اسی طریقے سے آپ آگے آتے ہیں تو یہ سوارسمنٹ ہے اس کی باربینڈے شروعی کے حوالے سے جو جو سا سٹیل وہ یوز کر رہا ہے یہ نمبر ون نمبر ٹو نمبر تری فور فائف سیکس سیون کا اس نے ادھر اوپر نام مینشن کر دی ہے وہ نام ادھر آپ کو وہ اپنی اس ڈرائنگ کے اندر بتا رہا ہوگا جس طرح ہم نے اوپر مہر پاس ادھر ڈبلی او اور ایسا آ رہا تھا اسی طریقے سے اس نے ایک جنرل سیکشن کے اوپر ون تھری تھری اور سیون سیون یہ بتا دیا ہے نیچے آپ یہ دے سکتے ہیں ٹیپیکل سیکشن آف ڈرین ہے ریس فورسمنٹ ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو تو یہ اس کے اندر اس نے اس کے نمبر بنا دی ہیں ون ٹو تھری کے نام سے ادھر آپ کے جو سٹیل آپ کا یوز ہوئے گا اور جو اس کی سپیسنگ وغیر ہوئے گی اس کے بارے میں آپ نے اس کو اس نے ادھر بتا دی ہے آپ کو ون نمبر کے اوپر یہ ٹائپ ون ڈرین ہے گی ویرتھ اس کی ڈپتھ کے حساب سے نمبر ون کے حساب سے جو ان سے بھی ڈرین آپ کی ادھر چوز ہوئے گی آپ نے ادھر ون ٹو تری کے حساب سے اس کا سٹیل ادھر سے دیکھ کے اپنی ڈرین کے اندر مینشن کرنا ہے اور اس کا آپ نے بعد میں باہر باہر بڑھنے شیڈورز وغیرہ جو بنانے وہ سارے ان کے حساب سے آپ نے بنانے تو ابھی ہم نے آپ ٹیپیکل کے اوپر آ جاتے ہیں اوپر ہمارے پاس یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ ہم نے ادھر اس کا پلان سب سے پہلے سٹیڈی کیا پلان کے بعد ہم نے اس کے ٹیبل کو پر چلے گئے تھے تو یہ پلان کے اندر پوری ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوگا جب ہم نے شاپ ڈرین بنانی ہوئے گی وہ ہم نے اسی طرح اس کا ٹونٹی فائی میٹر کا پینل بنانا ہوگا جو اس نے ڈرین کا اندر دیا گیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر ٹونٹی فائی ایم ایم کا ایکسپنشن جائنٹ ہے دونوں سائیڈوں کے اوپر اور یہ درمیان میں ٹونٹی فائی میٹر کا پینل ہے اس کے بعد مین ہولز کی ڈیٹیل ادھر آپ نے اس نے آپ کو بتا دی ہے سیون پوائنٹ فائی سیون پوائنٹ فائی سینٹر سینٹر مین ہول کا ادھر ڈسٹنس آ رہا ہے اس کے ساتھ یہ آپ کو ورٹیکل گریٹنگ کے بارے میں بتا رہا ہے ساتھ ڈرین کا ریفرنس دے رہا ہے کہ یہ ڈرین کے اندر اس کی ڈیٹیلز وغیرہ ادھر ہے اس کے ساتھ سینٹر کے اندر آپ کو ڈائریکشن ہوا بتا رہا ہے کہ پانی کو جو جا رہا ہوا ہمارا اس طرف کو جا رہا ہے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ہے اسپیکشن اے اے کاٹ رہا ہے وہ بلکل ایک جنگل جگہ سے جی در کوئی ہمارا پاس میں نہیں ہے اس پاس سیکشن می بھی وہ سیکشن بے ہمارا کاٹ رہا ہے جی تر ہمارا پاس ادھر ادھر میں ہو sorts کی اوپننگ ہے ساری تو وہ اس کے اوپر ہمارا دو اس سے سیکشن ایدھر بتا رہا ہے تو سب سے پہلے ہم نے سیڈ کو پر آ جانا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ مر پاس ایک سیکشن اے ہے سب سے پہلے کنکریٹ آوڈلین انڈر روڈوے جو انڈر روڈوے آئے گی جو روڈوے کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جیدھر ہمارے پاس روڈوے کے ساتھ آئے گی یہ ادھر روڈ کراس کر رہی ہوگی روڈ کے بیچ میں جا رہی ہے تو اس کا جو سیکشن ہوئے گا سب سے پہلا سیکشن وہ مر پاس سیکشن اے اس نے پ بتایا پہلے نمبر کے اوپر کہ یہ ہمارے پاس انڈر روڈوے کا سیکشن ہے تو یہ آپ اس نے اوپر سیکشن بتا دیا اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے روڈ کی پوری ڈیٹیل بتائی ہوئی اس کا سٹیکچر وغیرہ شو کر دیا اس کے بعد یہ ہمارے پاس یہ سیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں t Bereich آپ کو بتا رہ kul TP سلاب یہ ہمانے کیا ہمانے کدر سے دیکھنا ہے t correctly ہم بطیری مسuum نادل سے اس کے بعد ہموں کو تھی جنا رہی ہے اس کے بعد اس focus بالم communauté samaALL کو سیکشن ہو رہی ہے اس کے بعد رہا ہے اور اس کے بعد اس نے دوسری سیڈ کو پر وال تو اس کے بعد ٹوٹل ہائٹ اوپر کو نام وہ دے رہا ہے ایچ کے نام سے کہ ایچ آپ کا ہائٹ ہے ساری اور اسی طریقے سے ٹی ون جو ہے وہ آپ کی باٹم سلیب ہے اس سے نیچے ہمارے پر لین کنکریٹ ہے وہ جو ففٹی ایم ایم تھکنس کے اوپر ہمیں دے گئی ہے ففٹی ایم ایم اس کی ہائٹ ہوئے گی اور ففٹی ایم ایم وہ ہمارے پاس اس جو درین کی جو وال جا رہی ہے اس سے باہر ہوئے گی تو اس کے بعد نیچے آ جائیں آپ سیکشن اے دوبارہ آپ کو دے رہا ہے اور اس کے اندر آپ کو وہ انڈر واقوے آپ کو بتا رہا ہے پہلی ہماری انڈر روڈوے تھی دوسرے نمبر کے اوپر وہ آپ کو بتائے گا انڈر واقوے کا ماپس یہ ٹیپیکل سیکشن ہے اس کے اندر یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا روڈ جا رہا ہے در سے یہ فنش روڈ لیول ایف آ رہا لے گا اس کی پوری ڈیٹیل جو اس کے اندر آ رہی ہوگی اوپر واقوے بنا ہوا ہوگا اس کی تکنس وغیرہ ہے یہ ساتھ اس کو نیا آپ کو ایک ٹیپ کر سکیں بتایا گیا ہوگا سارا کہ پانی کو آپ نے کس طرح لے کے جانا ہے اس کی سلوپ ہے اس کا جو مینیمم ڈسنس وغیرہ ہے اور اس کے بعد اس کی ایس سے ڈبلی او ایس وال کی تکنس درمیان میں سپیس ایچ اور ٹی اوپر ٹاپ سلیب اور اسی طرح ٹی ون یہ ٹیپی کا سیکشن ہوئے گا اس کے متعلق ہم آگے بات کرتے ہیں آگے اسی طریقے سے آپ سیکشن بی بی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیکشن بی بی ہمارا تھا ادھر مین ہول کے اوپر سے اس نے کٹا گیا تھا اس ڈیریکشن کے اندر تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بی بی کے اندر اس نے ہمیں ادھر مین ہول کے اوپر ڈیٹیل بتا دی ہے ساری کہ ہمارا پاس جو مین ہول کا سیکشن ہوئے گا اس کی ٹوٹل ورث ہوئے گی وہ پر اس نے بتا دی ہے اور سارت اس نے ایک ڈرینک کا کور کا جو مین ہول کا جو کور آئے گا اس ڈرینک کا ادھر اس نے ایک ریفرنس دے دی ہوئے گا فلانی چیز فلانی ڈرینک کے اندر جا کے اس کی ڈیٹیل کو دیکھ سکتے اسی طرح آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ سارت اس نے پورا سیکشن کا بنایا ہوگا کرس جون وغیرہ ہیں آپ کو پاس ایف آرائل جا رہا ہے نیچے درمیان میں جدر ہمارے پر باٹم آف سلیب جا رہی ہے ادھر اس پر بتا دیا گیا آپ کا ایف آرائل سے جو باٹم سلیب کا جو باٹم جائے گا وہ آپ کا تھٹی ایم ایم ہوئے گا اس کے بعد ہمارے پر ٹوٹل ٹی اس کی آ جائے گی اس کے بعد ایچ آ جائے گا ٹی ون اور اسی طریقے سے لین کا پروگرام اس کے بعد آگے آتے ہیں تو یہ ٹی پیکل اوپن درین کم یہ مarc questioning کردرین تو یہ مdest مبر اوپڈ ڈرین ہے اسی طریقے سرہ نے اوپڈ ڈرین کا ہمیں گا سیکشن بتا دے گا سارہ تو یہ ا Ari Shannon co اسی ساب میں ریڈ کا لینا ہے اس کے بعد یہ اس نے ایک ہمارے پاس رسی رسی ون اور ہمارے پاس ادھر theoretical ری در ڈرینی طرح آ رہے ہی تھی ٹی ون There صرف ٹی ون Bei essentially والے تھی اور اسی طریقے سے جو دوسری ڈیرینٹ آ رہے تھی ہمارے پاس یہ ہمارے پر ٹائپ ٹو آ رہی تھی روڈوے کے اندر تو ٹائپ وان اینڈ ٹائپ ٹو کی اس نے ریس فورس کی ڈیٹیل ادھر بتا دی ہے آپ کو جو جو اس نے ادھر دینے اس کا ادھر اس نے نمبر ادھر منشن کر دیا ہے زیرو سکس نمبر ہے سپوز ہے آپ کی جو باٹم بار جا رہی ہے ٹاپ آف سلائب کے اندر وہ سکس نمبر کے جا رہی ہے تو آپ نے ادھر سے آنا ہے اور جون اس کا نمبر ہوئے گا آپ نے ادھر سے ڈرین کے سیز کے ساتھ سے ٹائپ وان کے ساتھ سے اور ٹائپ ٹو کے ساتھ سے جو بھی آپ کی ورث جا رہی ہوگی اس کے ساتھ سے آپ نے ادھر سکس نمبر کا دیکھ لینا ہے کہ فور نمبر کا مپس ٹیل ہے اور ٹو ہنڈڈ کی اس کی سپیسنگ ہے تو یہ آپ نے ٹی پی کا سیکشن کو سب سے پہلے آپ نے ادھر سے ریڈ کر لینا ہے ریڈ کرنے کے بعد آگے آپ نے اس کی شاپ ڈرائنگ بنانی ہے اس طرح شاپ ڈرائنگ ہم نے بنانی ہے اس کی اس کو مطلق میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑا سے ڈیٹیل کے اندر اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں مس کلینس ڈیٹیل ہوئے گی یا آپ کے پاس جو ہم نے یہ ڈرین بڑھائی ہیں اس کے جو ریفرنس وغیرہ دیئے گئے تھے وہ ریفرنس ہمارے پاس سا رہے ہیں مینور کا کور ہے اس کے اندر گریٹنگ کی ڈیٹیلز وغیرہ سارا کچھ دیا گیا ہوگا ہے اس میں ایکسپنشن جوائنٹ کی ڈیٹیل بھی ساری ہوئے گی جس کے مطلبی بات کرتے ہیں اس کے بعد جو ہمیں ڈرائنگ چاہیے ہوں گی وہ ہمیں چاہیے ہوں گی پلان اینڈ پروفائل کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلان ہمارے پاس یہ سینٹر لینڈ سے ادھر سے سچارٹ ہو رہا ہے اس کے بگننگ آف پورجیکٹ اس کے اور اس کے سارے کوارڈنیٹس اگر ہم نے بنانے کوارڈنیٹس زیاری بات ہے جب ہم بنائیں گے تو ہم نے اس کے کوارڈنیٹس وغیرہ کو بھی دینے ہوتے ہیں آپ کوارڈنیٹس بھی دے سکتے ہیں اور اس کے ڈیسٹنس بھی میں آپ کو دونوں طریقوں سے بتاؤں گا تو آپ نے اس کے ہمیں پلان اینڈ پروفائل دونوں چاہیے ہوتے ہیں نیچے پلان اوپر ہماری الانیٹس کے لئے اور نیچے ہمارے پروفائل اس کے ایلیویشنز کے لئے تو یہ دونوں چیزیں جس روڈ کو بھی آپ بنا رہے ہیں جس طرح آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس یہ روڈ جا رہا تھا ادھر یہ مین روڈ کے نام سے یہ ہماری پروفائل پوری ڈرائنگ کو پر شو ہوا ہوا تھا پلان یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلان پورا جا رہا تھا تو یہ ہمارا مین روڈ جا رہا تھا مین روڈ پورا یہ جا رہا آگے تھا کہ یہ انڈر پاس تھا سارا اس کے بعد اس کی پوری ڈیٹیل تھی تو یہ ہمارے پاس جو مین روڈ جا رہا تھا اس کے ساپ سے ہمارے پاس اسی روڈ کی جس روڈ کی ہم نے ٹرین ملانی ہے اس کو پر پلان نیچے پروفائل ویٹیکل لیول سمیت کیونکہ یہ ہمیں ریفرنس سارے چاہیے ہوتے ہیں اس کے بعد جو بھی اس کی جتنی بھی شیٹس ہیں ون شیٹ ہے ٹو شیٹ ہے ٹری شیٹس ہیں وہ سارے آپ کو ادھر اینڈ تک اس کی ڈرائنگز ہمیں اس کی ڈیٹیلز چاہیے ہوگی اس کے کوائرنیٹس بھی اور ان کیلیویشن یہ ڈرائنگز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں شاپ ڈرائنگ بنانے کے لیے جو میجرمنٹ جو ضروری چوز پہ جو ہمیں ڈرائنگز اور ان کی ڈیٹیلز ہمیں چاہیے تھے تو یہ ہمیں اس میں جنرل نوٹس ہیں ٹیپیکل سیکشن ہے لیول کا لوکیشن پلان ہے اس کے بعد ڈرین کا ٹیپیکل سیکشن تھا اس کے بعد اس کا جو مسکلینیس جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس کا ڈیٹیل تھی اس کے بعد پلان پروفائل کی شیٹس ہو جارا ہے یہ پلان پروفائل ہے کہ شیٹس کے بعد ہم نے آگے ایکسل کے اوپر آنا ہے اور اس کی لیول شیٹ آف واقوے ڈرین روڈ ہے جو روڈ کے نام ہوئے گا دینا ہے اور اس کی پرام چیننگ زیرے زیرے لے کے اینڈ تک کا جو بھی ڈیٹیل ہوگی اس کی ہم نے یہ شیٹ بنانی ہے یہ تھوڑی سی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تو یہ اس طریقے سے یہ جو کالم آپ کو سارے اوپن نظر آ رہے ہیں خالی نظر آ رہے ہیں اس کی پوری ورکنگ میں آپ کو کر کے بتاؤں گا تو یہ ان چیزوں کے لیے جو جو چیز چاہیے تھی اس کی ہم ترتیب وائز ورکنگ کریں گے سب سے پہلے آپ دے سکتے ہیں جتنے جتنے میٹر کا آپ کا پینل جا رہا ہے وہ پینل آپ نے ادھر سے بنانا ہے اس کے ساتھ سے یہ پینل جو آپ کو ڈرائنگ اندر دیا گیا گا اس کے ساتھ سے یہ شیٹ پینل ہم نے بنا دینے اس کے پینل کی لینڈھ لکھ دینے اس کے بعد ایسچنگ نارتنگ ہے ایف آرل ورڈ لیول سلوپ بیس لاؤپ یہ پوری ڈیٹیل تو آگے ہم پہلے بات کرتے ہیں اپنی شاپ ڈرائنگ کے سٹارٹ کے اوپر سے تو اس کے اوپر ہم نے اپنی جو شاپ ڈرائنگ بنانی ہے وہ ہم نے کیسے بنانی ہے شاپ ڈرائنگ بنانے کے لیے یہ ٹیبل بھی ہمیں پاس موجود ہے ٹیپیکل سیکشن کے پوری ڈیٹیل ہے تو ابھی ہمیں پیتا کیسے چلے گا کہ اس ٹیبل کی مدد سے یہ ہمارے پاس ڈرائنگ جو آ رہی ہے وہ ہماری اس ٹیبل کے اوپر کس جگہ اوپر ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ادھر اپنا اس مین پلان کے اوپر آ جانا ہے ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ادھر ڈرائنگ کا نائم مینشن کیا ہوا ہے ڈی ٹوالف کی ڈرائنگ ہم نے بنانی ہے یہ ڈی ٹوالف ہے گا تو ڈی ٹوالف کو پر سب سے پہلے ہم نے ادھر اوپر آ جانا ہے اس اپنے مین ڈی ٹوالف کو ہم نے تلاش کرنا یہ ڈی ٹوالف ہے گا مہ پاس اس نے جو اس کی ورث دی ہوئی ہے ادھر وہ ون پوائنٹ ٹو اور اس کی جو مین آہ مین ڈبت ہے گی وہ ہمارے پاس ہے ادھر پوائنٹ سیون فائیف کی جو ڈرائنگ ہے اس جن کو ہم نے اپنے اس پلان کے اوپر آنا ہے ادھر سے ہم نے دیکھنا ہی ہماری انڈر واکوے ڈرائنگ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے آپ نے typical section کو پر سے دیکھنا ہے under walkway ادھر سے آپ نے اس کا size دیکھ لینا ہے one point two اس کی ورث ہے گی اور point seven five اس کی depth ہے گی تو اس کے بعد آپ نے ادھر اپنے main typical کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس table کو پر آ جانا ہے type two ہمارے پاس under roadway اور type two ہمارے پاس type one ہمارے پاس under roadway اور type two ہمارے پاس under walkway تو under walkway کے اندر آپ آئیں گے تو یہ اس نے sizes دیئے ہیں سب سے پہلے آپ نے size کو دیکھ لینا ہے تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ سب سے پہلا بار hers vem ہیں ہمارے پاس one point five hundred اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ورث جو تھی وہ ہمارے پاس دیکھ تھی one point five hundred اور جو ڈیپد تھے اس کی وہ point sevenrir ہی ہے آپ نے اس کو آ گا دیکھ رہی ہے دیائر soyl one point two اور point seven five تو یہ ہمارے پاس top two کہ اوپر آ رہی ہے نیچے ہمارے پاس پس ہیدھر وہ one point two اور point seven five wary ascah j oo جو ڈرین آ رہی ہوگی یہ ہمارے جو جا رہی ہے اب میں highlight اس دیکھ رہے ہمارا پاس ادھر ٹی�2 کی روڈ انڈر ویڈ رین تھی جو Mongoep اندر آتی انڈر واکوے کی اور اسکے اوپر جو مپا ورت آเป Kia رہی تھی وہ مپا آتی تھی یہ والا تیبل مارا ٹویلھstat اس کی اے میں اس کو ہائل Squam car دیتا ہوں ٹویلھ سینٹھ ہمارا پاس اس کی ت 했습니다 اور پوائنٹ کی عام حوال تکنس جو مپا ستی اس کی ٹویلھت تھی اور سی ٹی وان ہمارے پاس ٹاپ سلیب جو تھی وہ ٹو ہنڈڈڈ اور بارٹم سلیب ہمارے پاس اس کی بھی ٹو ہنڈڈڈ کی تھی تو یہ اس کا جنرل سیکشن ہے گا اس سے آگے پور اس کی سٹیل کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے کہ جو ہمارے پاس اوپر جا رہی ہیں وال اس کو آگے ہم کریں گے تو یہ ہمارے پاس جا رہی ہے اس جو ڈیمیشن ہے ان ڈیمیشن کو ہم نے ادھر اپنی ڈرائنگ کے اندر نوٹ کرنا ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو میں نے ہائلائٹ کر دیا ہے اس کے بعد آگے آتے ہیں اور اس کو ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ابھی ہم نے اس کی سب سے پہلے آٹو کیٹ کے اندر یہ پوری چیزوں کو بنائنا ہے جو جنسی چیزیں ہم آئے ہیں اس کے اندر ریکوائرمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں میں پاس اس کا پورا ساوٹ کپی پڑھی ہو جو میں نے آپ کو پہلے پی ڈی ایف میں دکھائی تھی سب سے اوپر آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اوپر پلان بنا ہوا ہے اگر آپ کا پاس یہ سافٹ شیئر میں موجود ایف آٹو کیٹ کے ڈرائنگ پھر تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے سب سے پہلے اوپر جو ہے یہ اپنا پلان کو بنانا ہے اس کو میں در سے کاپی کر لیتا ہوں یہ آپ نے سیم تو سیم اسی طریقے سے بنانا ہے جس طریقے سے یہ بنا ہوا ہے آپ نے اس کو بنا کے ادھر رکھ لینا ہے اسی طریقے سے آپ نے بنا دینا ہے جو اس کے اندر ڈیمینشنز ہیں جو اس کے اندر ڈیٹیل دی گئی ہے گی وہ ساری کے ساری آپ نے اسی طرح بنانی ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلان بنانے کے بعد آپ نے بلکل اس کو سب سے پہلے بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سیکشن اے اے ہمارے پاس جا رہا ہے تو آپ نے ادھر سے سیکشن اے جو آپ کو پاہ ہارڈ شیپ کے اندر موجود ہوگا اس نے آپ نے اس کو پر آ جانا ہے سیکشن اے کنکریٹ آؤٹلین انڈر واقوے والی جو سیکشن ہوئے گا اس کو آپ نے اسی طریقے سے اس کو میں ادھر سے کاپی کر لیتا ہوں کاپی کرنے کے بعد تاکہ ٹائم سیو ہو جائے ویڈیو بیسے بہتے بہت لمبی ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو ادھر بنا دینا سب سے پہلے اس کو ادھر اپنی ریزنبل جگہ کو اپر رہ لینا یہ اوپر والا ج پی ہو گیا تو اس کو میں دیسے ختم کر لیتا ہوں تو یہ پلان آپ نے یہ اسی طرح سیکشن بھی آپ نے سارا کے سارا اسی طریقے سے سیم تو سیم آپ نے بنا دینا ہے یہ آپ کی جو ڈرین آپ کی ادھر پلان کے اوپر شو ہو رہی ہوگی یہ جس طرح آپ کو میں دکھا رہا ہوں ادھر تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کو پاہ ہارڈ شیپ کے اندر جو چیز ہوئے گی اس کو بھی آپ نے سیم تو سیم اسی طرح اپنے آٹو کائٹ کے اوپر آپ نے بنانا ہے بنانے کے بعد ہم نے اس کے اندر انٹر کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر و اے ادھر ایس ہے اور ادھر ایس ہے تو یہ آپ نے اگر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس جو سیکشن کی جو ڈیٹیل جا رہی تھی وہ ہمارے پاس یہ سیکشن جا رہا تھا ون پائنٹ ٹو سیون پائنٹ فائیف ٹو ہنڈیٹ ٹو اور اوپر اس کی پوری ڈیٹیل آ رہی تھی ٹی ون ٹی ٹو کے ساپ سے تو ادھر سے میں اس کو بھی اس کی میں نے ایم ایم ایج کو ادھر سے انسٹ کر لی آٹو کائٹ کے اندر آپ وہ بھی شاہ프ٹ کابی جو آپ کے پاس ہوئے گی آپ نے اس کو اس لسے اپنے رکھ رہنا ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں مارپاس اوپر جو مارپاس جا رہی تھی wear. ایک دہب لی او ڈو مرپس آ رہا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں، دھب لی او مرپس ایک تو لی او مرپس ایک دھب و لی او مرپس ایک ون پوائنٹ ٹو کا آپ نے ادھر اس کو ملی میٹر کے اندر بنانا ہے تو ملی او اس کی draußen کو آپ نے ون پوائنٹ ٹو ہنڈیٹ کا دینا ہے تو مٹر میں کرنا ہے تو اپنے ون پوائنٹ ٹو کردے کےshore کو پہدہ ہے، بہتر ہے آپ اسکا ملری لکھیں اور ادھر سا اس ایس اکلٹو کرنا ہے اور سیون ایس ایک ٹی اپنے ادھر اس کی ہائٹ کو ادھر انپٹ کر دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ ک glass کوم ہمارا پاس wall thickness کا s جوں اپنا s جا رہا ہے s ہمار پاس جا رہا ہے طوہنڈڈ کا تو آپ نے ادھر آنا ہے اور ادھر جوں اپنا اس جا رہا ہے اس کوو آپ نے اصرے اس کے اندر قرار دینا ہے دونوں طرف یہ آپ کی دو والز جاری ہیں آپ اب با وال ون اور یہ اسی طرح وال ڈو دیئے دوسری سیڈ کے اوپر بھی آپ نے ایس کے اوپر آنا کے بعد اس کی وال کی تکنس کو انپوٹ کر دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ کالا میں ہمارے پاس ادھر اوپر آپ آتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سلیب تکنس ہے اس میں ٹی ہمارے پاس ہے اور ٹی وان ہے دو چیزیں ہمارے پاس تو ہم لیچے آتے ہیں ٹی وان ہے ٹو بھی ہمارے پاس ٹو ہنڈڈ ہے تو آپ نے پلان کے اوپر آنا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو پاس پاک سے ڈی لکھا ہوا ہے تو آپ نے جہاں در ٹی لリکھا ہوگا اہدر آپ نے سلاب جو ہمرا پس آ رہی ہے اس کی جو تھکنس ہے وہ ٹو ہنڈڈ آپ نے انپوٹ کر دینا ہے اور نیچے آپ آئیں گے یا ہم آپن�� باٹم سلاب جا رہی ہے تو یہ باٹم سلاب کے جو تھکنس ہوگی وہ آپ نے ازر تی وان کے اوپر آپ نے اسی طریقے سے اس ایز ایکل ٹو کرنا ہے اور ٹو ہنڈڈ اس کی تھکنس کو آپ نے انپوٹ کر دیا دینے نیچے جو لین کی ثقنس آپ کو بتائی گئی ہوگی وہ لین کی ثقنس کو آپ نے ادھر اسی طریقے سے انپوٹ کر دینا جو بھی ڈرینگ کے اندر آپ کی چیز آ رہی ہوگی تو آپ نے اس یہ جو آپ نے ایس سے ڈبلیو اور یہ ہمارے پر ٹی ون اور ایچ تھا وہ آپ نے اس ڈرینگ کے ساتھ سے آپ نے اس کے اندر انپوٹ کر دینا ہے آپ نے اس کے اندر کنگریٹ کون سے یوز کرنی ہے یا آپ ادھر اپنے جرنل نوٹس کو پر آ جائیں گے ادھر آپ کو بتائی گیا ہوگا یا آپ کو ادھر اس کے اندر بھی آپ کو پتائی گیا ہوگا نہیں بتایا گیا تو ادھر نوٹس کے اندر پتایا گیا ہوگا آل کنکریٹ شیل بھی کلاس اے ون کنکریٹ کلاس اے ون کنگریٹ آپ کی ادھر ایوز ہونی ہے سب کی کلاس اے ون کی سپیسیفیکشن جو ہوئیو آپ کو جرنل نوٹس کے اندر ادھر مل جائے گی تو ادھر میں اس پلان کو یہ جو ہمارے پار بنا وہا ہے اس کو تھوڑا سا میں ادھر سیڈ پہ کر دیتا ہوں اس کو آپ نے اس کے اندر اوپر سے کوئی لیڈر یا آپ نیا بھی بنا سکتے ہیں ادھر سے میں اس ٹیکس کو کاپی کر گئے میں ادھر رہ دیتا ہوں ادھر اس کو میں ایڈٹ کر دیتا ہوں اس کلاس اے ون کونٹ ٹویٹ تو یہ آپ ادھر لکھ دیں جو بھی آپ کو اس کے کنکریٹ کی کلاس دی گئی ہوگی اپنے حساب میں آپ اس کے اندر اس کے اندر منشن اس کو کر سکتے ہیں رہے ہیں تس طرح آپ نے یہ اے و8 منا لینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر اسک کو ادھر ہےج پر آ جانا ہےار ادھر سے اس کو ہیچ کر دینا ہے جو آپ کے پاس سیگ منٹس جا رہے ہیں کنکریٹ جدے ادھر آپ کی ہونی ہے وہ اس اuter کو آپ نے ادھر سے ہیچ کر دینا ہے میں آپ کو جنار بتا رہا ہوں تو یہ آپ نے اس کو کلئر کر کر اے کرنا ہے ہے ادھر سے کرنے کے بعد آپ اس کا سکیل کر دی جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کا اور ادھر سے اس کا جو کنکریٹ کا پیٹرن ہے وہ آپ ادھر سے اس کا چینج کر دیں ادھر سے جو بھی کنکریٹ کا پیٹرن آپ رکھنا چاہتے ہیں ادھر سے آپ آ جائیں تو یہ ہمارешی پک空یٹ کا پیٹرن ہے ادھر آپ اس کو راہ دیں اور ادھر سے آپ اس کا اسکیل بگرہ administer کردیں جتنے بھی آپ اس کا اسکیل رکھنا چاہتے اس طریقے سے آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسکا اندر بنا دیں تو آپ نے سب سے پہلے جو اپنا سیکشن بنانا تھا وہ اپنا کر دینا ہے اور ان کی وغیرہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کے اندر لکھ دینی ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے ہم نے اوپر پلان کے اوپر آنا ہے تو سیکنڈ نمبر کے وہ ہمیں پاس سیکشن بھی بھی جا رہا ہے جدھر ہمیں پاس اوپر مین ہول اس کے اس کا مین ہول کا گیپ ہے اور اس کا کور آئے گا تو مین ہول کے کور کے لیے بھی اس نے ہمیں ٹی پی کا سیکشن یہ اس ٹیپ کا دیا گیا ہوگا جس کے اندر جنرل سیکشن وہ بتا رہا ہوگا آپ اس کو آپ نے اس کو بھی سیم ٹو سیم اسی طرح بنا لینا ہے میں اس کو ادھر سے کاپی کرتا ہوں اور کاپی کرنے کے بعد میں اس کو ادھر رہ دوں گا اس سیکشن کے لیے ہمیں کیونکہ ہمارے پاس ادھر سنگل سیکشن ہے سارا پورا سیم ٹو سیم سیکشن جا رہا ہے صرف مین ہول کا کور بنانا ہے تو آپ کو یہ سارا پلان بنانے کی اس کے اندر ضرورت نہیں ہے آپ صرف اوپر سے اس کا ٹاپ بھی دکھا سکتے ہیں اگر آپ نے سارا بنانا ہے تو آپ سارا بنا دیں ایدھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ نے ایس و کی ورث ہیں وہی لگا دینی ہے جو ہمارے پاس ادھر سیکشن کے اندر ہے و ہمارے پاس وان پوائنٹ ٹو ہے تو آپ نے ادھر سے و ایس اکل ٹو وان ٹو ہنڈڈ کر دینا ہے اور وال کے تکنس ہمارے پاس ادھر آ رہی تھی ٹو ٹو ہنڈڈڈڈ کی آپ نے ادھر اسی طریقے سے ایس کو ساتھ آپ ادھر ایس اکل ٹو کر کے اور ٹو ہنڈڈڈ آپ نے ادھر کر دینا ہے ٹو ہنڈڈ آپ نے اس کے ساتھ ادھر کر دینا ہے تو یہ آپ نے اس کی وغیرہ اسی طرح لگانی ہے اس کے اندر ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ڈرین کا مین ہال گیپ دیا تھا اور ادھر ہمارے پاس وہ اوپر لے گیا ہے ادھر سے فائی ہنڈڈ یعنے کے ففٹی سینٹی اور شفٹی سینٹی کے جو ورث تھی اس کے اوپر اس نے ٹاپ سلیب کو ادھر بڑھا دیا ہے اور ادھر سے اس نے جو ہمارے پاس ادھر آ رہا تھا واقوے وغیرہ اس نے واقوے کے بلکل فلیش کنکریٹ کو کر دیا ہے اور ادھر مین ہال کو اس کے برابر کر دیا ہے تو یہ ابھی ہمارے پاس جو کنکریٹ کی آؤل لین جائے گی ٹاپ سلیب ہماری یہ بنے گی اس طرح تو ابھی آپ نے اس کے اندر جو ٹی وغیرہ لکھنی ہے تو ادھر سے جو آپ کی ڈیمیشن ہوئے گی وہ حلاد ہوئے گی ایٹی سینٹی ایٹی ایم ایم اس نے ادھر آپ کو پتا دیا ہے کہ یہ ایٹی ایم ایم جو ہوئے گا یہ آپ کی سلیب ادھر سے زیادہ ہوئے گی تو آپ نے اسی طریقے سے اس کی ڈیمیشن اوپر کر دینی ہے یا اپر ٹی ادھر آ رہا تھا ٹو ہنڈڈڈ کا تو آپ نے اس کو ایڈڈڈ کھٹی لکھے اور ادھر ٹو ہنڈڈڈ آپ نے سب سے پہلے آپ نے ادھر کر دینا ہے ایچ مر پاس تا پوائنٹ سیون فائل کا تو آپ نے ادھر ایچ کی ڈیمیشن کو آپ نے ادھر دے دینی ہے اور نیچے ٹی ون کی جو سلیب آ رہی تھی ہماری ٹو ہنڈڈڈڈ کی وہ آپ نے ادھر سب سے پہلے ان کے انپوٹ کر دینی ہے انپوٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر سیکشن کی تھوڑا سی ڈیٹیل دے دینی ہے آپ نے ادھر سے اس کی ڈیمیشن کو ادھر بھی آپ لکھ سکتے ہیں ٹوٹل ڈیمیشن کو تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمار پاس ٹو ہنڈڈڈ تھا اور یہ اوپر ہم اپاس ایٹی ای ایم ام ہمار پاس اوپر جا رہا ہے تو یہ ہمار پر ٹو ایٹی کی یہ ڈیمیشن ہمار پاس آئے گی یہ نہ ٹو اسکیلڈ رہیں گے تو آپ نے اسی ٹریکے سے اس کی ڈیمیشن اس کو پر ادھر لگا دینی ہے اس کے بعد یہ مین ہول کی جو کور ہے گا اس کی آپ نے تھوڑا سی ادھر ڈیٹیل بنا دینی ہے اس کا جتنا بھی آوٹر فیس وغیرہ جا رہا ہے جو کچھ بھی جا رہا ہے وہ آپ نے ادھر اس کو پر ادھر لگا دینی ہے اسی طرح کا اس کی جو ہائٹ ہے وہ کو آپ نے ادھر ڈوبارہ مینشن کر دینی ہے نیچے جو آپ کے پاس جو اس کا جیتے سے یہ کالر سچارٹ ہو رہا ہے آپ نے اس ادھر اس کی ڈیمیشن آپ نے دے دینی ہے اور اسی طریقے سے ہمار پاس یہ جو ہائٹ آ رہی ہے وال سے لے کے اور مین ہول کا جو باٹم کور آ رہا تھا ادھر تک کی یہ ڈیمیشن وغیرہ آپ نے اس کے اندر اس کو لگا دینی ہے آپ نے یہ ورکنگ اسی طریقے سے کرنی ہے اس کی ڈیٹیلز وغیرہ آپ نے اس ڈینگ کے اندر لگا دینی ہے ساری کے ساری اسی طریقے سے جتنی بھی اس کی ڈیمیشن وغیرہ آ رہی ہیں وہ ساری آپ اس کی ڈیٹیل ساری بنا دے تاکہ کل جب ہم نے سائیڈ کے اوپر بھی جو انجنئرز وغیرہ کام کریں گے تو ان کو کسی قسم کی دلکت کا سامنہ نہ کرنا پڑے ہر چیز ادھر آپ کے پاس ساری کمپلیٹ وہ اس کی چیز ہوئی ہوتی ہے اس کی ڈیمیشن وغیرہ آپ لگا دیں ساری اوپر جو 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 گیپ آپ نظر آ رہے ہیں جس طریقے سے بھی آپ سب کی ڈیٹیلز ادھر کوشش کر کے سب کی ڈیٹیلز ادھر سے پروائیڈ کر دیں ہر چیز آپ ادھر سے بتا دیں علا ذرہ کر کے تاکہ کل آکے ہمیں یہ جب سائیڈ پر کام ہوئے گا تو اس کی ہمیں کسی قسم کی پرابلم کا سامنہ فیس نہ کرنا پڑے تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے یہ ساری ڈیمیشنز ساری لگانی ہے اسی طریقے سے لگانی ہے جس طریقے سے اس کی جو 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 کٹ جیدھر بڑھ رہے جیدھر ڈیٹیل بڑھ رہے پوری ڈیمیشنز وغیرہ آپ نے بنا دینی تو سیکشن بی کو ہم نے اسی طرح بنا لینا ہے اس کے بعد آگے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جب یہ کام کو کرنا ہوتا ہے تو ہم نے اس کا ایکسیویشن was чтоб آپ کو ملائے کی پلان بنا ساقتیا کے ایکسیو سپیس سے پلان مناتے ہیں کہ یہ جو درین ہے اس میں ہمیں اس کی �ھائی کر نہیں چاہیے اسکا کام ہمیں یہ کام کے لیے ہمیں کیا کہ اس کی دیکھت آتی ہے کیا کیا اس کی چیزیں چاہیے ہوتی ہے ٹھائی ہم نے خودائی کرنی ہے اور کیس سلوپ سفoly سپ tension سکتے ہیں اس سے کو اس کاپی کر لانا ہے یہ کو یہ اسقیویشن پلان ہو겼 horns ہے یہ آپ کے سیدھ موجود کے سپس سے ڈیسائل ہوتا ہے آپ اپنے ادھر سے کاپی کرنا ہے اور اس کو راکھ لینا ہے اور اگر آپ کی ڈرائنگز کے اندر ادھر آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس ورکن سپیس یا اس کی اپنے سلوپ کتنی رکھنی ہے تو آپ نے وہ لگا دینی ہے اگر آپ کو نہیں بتایا گیا تو آپ نے اس کے بارے میں ڈسکرس کر لینا ہے اپنے انجینئر کے ساتھ اس کے لیے میکسیمم یہ جو ڈرین کی ایکسیویشنز ہوتی ہیں ساری یہ ہماری سٹاپ آف سپ گریٹ تک کی ورکنگ کرنے کے بعد اس کو ایکسیویشن کیا جاتا ہے نیچے تاکہ ہمارے پاس جو اس کی ایکسیویشن کو جو فیکٹ ہے گا وہ ادھر سے ختم ہو جائے اور یہ اس چیکچر کو ساتھ نقصان نہ پہنچے تو یہ مختلف ڈرائنگز کے اوپر مختلف چیزوں کے بارے میں ادھر آپ کو ڈرائنگ کے اندر بتایا گیا ہوتا ہے یا آپ اس کو ملوے ڈسکرس کر سکتے ہیں میں ادھر کہتا ہوں کہ میرے پاس ادھر جو ورکنگ سپیس ہے وہ میں پاس ففٹی سینٹی میٹر کی ہے ففٹی سینٹی میٹر سے یہ تھارٹی سینٹی میٹر کے درمیان میں بھی ہوتی ہے سکسٹی سینٹی میٹر بھی ہوتی ہے یہ آپ کے سٹرکچر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو آپ نے ادھر سے اپنی جو آپ کی لینڈ کی لینڈ جا رہی ہوگی ادھر سے آپ نے ففٹی سینٹی میٹر کی ایک لینڈ لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے تو ادھر سے آپ نے اس کے سلوپ بنانی ہے سب سے پہلے آپ نے لین کی کمانڈ لے لیے اگر آپ کرنے ایک دیڑھ کی سلوپ آپ کے پاس ہے تو آپ نے ادھر سے ایک دیڑھ کے سلوپ پہلے لگانی ہے اور ون انڈو کی سلوپ ہے ایک دو کی سلوپ ہے تو پھر آپ نے ایک دو کی سلوپ لگا لیے تو پہلے میں لگا گیا تو آپ کو ایک دو ایک دیڑھ کی سلوپ تو آپ نے ورٹیکل ادھر سے ون ہنڈڈ کر دینا ہے ملی میٹرز میں ہم رینگ بنا رہے ہیں اور ادھر سے ہاریزنٹل آپ نے ون فیفٹی کر دینا ہے ون فیفٹی کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہ سلوپ آ جائے گی ہماری یہ جو سلوپ ہوگی ہماری یہ ون فیفٹی کی ہوگی اس کے بعد آپ نے ادھر سے ایک لینڈ لگانی ہے اپنا جو آپ کا سب گریڈ ٹاپ کی لینڈ جا رہی ہے ادھر تک آپ نے اس لینڈ کو ادھر سے آپ نے ایکسٹینڈ کر دینا تو یہ جو سلوپ بنے گی ہماری یہ ون ان ٹو ون فیفٹی کی سلوپ بن جائے گی اگر آپ کو پاٹ رائنگ کے اندر اس کی ون ان ٹو کی سلوپ اگر ہے زیادہ میکسیمم سٹرکچر ون ان ٹو کی سلوپ کے ساتھ سے ڈیزائن کی جاتے ہیں ایکسیویشن پران ان کا تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے ون ہنڈیڈ اس کی سلوپ لگا دینی ہے ورٹیکل اور ٹو ہنڈیڈ آپ نے اس کی ہرزینٹر سلوپ لگانی ہے اور اس کو سی پریس کر کے اس کی سلوپ ادھر لگا دینی ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو یہ جو سلوپ بنائی ہے اس کو آپ کپی کر کے ادھر ایک سیڈ پر رکھتے ہیں اور ادھر سے یہی لینڈ کو آپ نے ایکسچنڈ کر دینا ہے اپنے جو روڈ کی ٹاپ کی جو لینڈ جا رہی ہے جیدہ تک آپ نے ایکسیویشن اس کی کرنی ہے جیدہ سے آپ آپ اس کو ایکسیویشن سٹارٹ کریں گے ادھر فلنگ کرنے کے بعد تو ادھر آپ نے اس کو لگا دینا ہے یہ آپ کی ایکسیویشن بھی اسی طریقے سے ہوئے گی اور آپ کی بیک فل بھی اسی طریقے سے ہوئے گی اس کے بعد یہ سلوپ آپ نے ادھر لگا دینی ہے سلوپ کی ڈیریکشن آپ ادھر سے اس کی سلوپ کے ساپ سے بنا دیں کیچ پوائنٹ جس طرح ہماری لگی ہوئی ہوتی ہے آپ نے اس کی ڈیریکشن کو اس طرح کر دینا ہے اس رخ کے اندر جس کے جا رہا ہے تو یہ آپ نے ادھر لگانے کے بعد اس کو ادھر لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے اس کی سلوپ کو ادھر منشن کر دینا ہے کوئی بھی ٹیکسٹ ادھر سے آپ کاپی کر کے ادھر لگا دیں یہ نیچے ورٹیکل سلوپ جا رہی ہے آپ نے اس کے ساتھ کر دینا ہے اور اوپر ہمارے پاس آریزنٹل سلوپ جا رہی ہے اس کو آپ نے ادھر سے ون کر دینا ہے ون کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر اس کے ساتھ ادھر ایڈیسٹ کارگی میں ہے اس کے ساتھ یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کے سلوپере میں بنا دینی ہے جونز کی سلوپ آپ کے پاس ٹرائنگ کا اندر دی گئی ہے اس کے بعد آپ نے میرل کی کمانڈ لینی ہے ایم آی اس کے شاٹ کی باہر کے بعد آپ نے یہ دونوں لینز اوپر والی لینز اس کو بھی ہے اور یہ جو ہمار پاس سلوپ تھا اس کو آپ نے در سے اسی لیکک کر لینا ہے اور اندر سے آپ نے سینٹر کے اوپر آنا ہے اور اپیٹ پریس کر کے اس کو دوسری طرف آپ نے اس کو ادھر میرر کر دینا تو یہ آپ دیکھیں گے کمار پاس یہ کا یہ ایکسیویشن پلان بن جائے گا اس کے اندر آپ اپنا ہیچ وغیرہ لگا دیں جو بھی لگانا چاہتے ہیں جس طریقے سے بھی تو آپ نے یہ جو ایکسیویشن پلان ہو رہے گا یہ اس کی ڈرینگ آپ نے سیم ٹو سیم اسی طرح بنا دینی ہے اور اوپر آپ اس کے ایلیویشن وغیرہ جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں آپ وہ بھی اس کے اندر لگا سکتے ہیں در سے آپ کوئی بھی اس کا پیٹن وغیرہ اٹھا لیں اس کے اندر جو بھی ہیں تو یہ در سے میں اس کے ڈاٹ جو ہے یہ ڈی پلس کروں گا ادھر تو یہ ادھر آ جائیں گا میں پس یہ ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ در سے آنے کے بعد یہ در سے دونوں اس طرف میں اس کو اس سے لگا دوں گا اور اس کے در سے سکیل یا کلرز وغیرہ جو بھی آپ اس کا ادھر سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کا اس سے کر سکتے ہیں اوپر سے آپ نے اس کا سکیل سیٹ کر دینا ہوتی ہے میلی میٹرز میں ٹھائنگ ہوتی ہے تو سکیل بھی اس کا اس لیے تھوڑا سا اس کا زیادہ رکھنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے کلرز کو چینج کرنا ہے تو آپ اس کے ادھر سے کلر بھی چینج کرتے ہیں کر سکتے ہیں ادھر سے آنے کے بعد اور ادھر سے آپ اپنا لیئرز کی بنا دیں جتنی اتنی آپ کی لیئرز ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی سینٹی کی ہے آپ نے اس کا ادھر سے آپ نے اس کے سٹیٹ لیئر ایک آف سیڈ لے لینا ہے ٹوئنٹی سینٹی میٹرز کی جتنی لیئرز بنتی ہیں آپ نے اس کو ادھر لگا دینا اوپر تو یہ اس کو لگانے کے بعد اس کو آپ نے ادھر اپنی سلوپ تک ادھر تک ایکسٹرن کر دینا ہے یہ ادھر آپ کی یہ بیک فیل کی لیئر آ جائے گی ادھر لیئر آپ کی یہ کامن بیک فیل کی بھی ہو سکتی ہے اور ادھر آپ کی سینڈ کی بھی ہو سکتی ہے تو جو ان سے بھی آپ کے پاس ادھر لے رہا ہے آپ نے اس کا ادھر لکھ دینا ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے اس کو کنکریٹ کلاس اے ون ادھر سے آپ کاپی کر کے اس کا ڈسکرپشن ادھر سے چینج کر دیں آپ کمپیکٹ کمپیکٹڈ سینڈ فیل جو بھی آپ کے پاس اس کا ڈسکرپشن وغیرہ جا رہا ہوگا ساتھ آپ اس کی لکھ دیں ٹائپ وغیرہ جو ہے تو یہ آپ اس کا ساتھ ادھر لکھ سکتے ہیں اس کے ڈسکرپشن آپ دے دیں اس کا دونوں سائیڈوں کو اپر سیم تو سیم آپ نے یہی ورکنگ کر دینی ہے اس پلان کو بھی میں دوسرے اس کو میں میرر کر دیتا ہوں دوسری طرف تاکہ یہ سیم تو سیم دونوں طرف ہمار پاس آ جائے تو آپ نے یہ اس کے جو بھی آپ نے میں اس کے اندھر پلان بنانا ہے ایکسیویشنز کا اس کا آپ نے اگر آپ کا پاس ڈرائنگ اندر اس کی چیز ڈیٹیل دی گئی ہے تو آپ نے اس کو اس حساب سے بنا لینا ہے نہیں دی گئی تو آپ نے یہ اس کو ڈسکرس کر کے بنانا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے اس کا اسی طرح یہ سیکشن اے دیکھ رہے ہیں ادھر سے آپ نے اس کا ڈسکرپشن کو چینج کر دینا ہے ڈیپیکل ڈرین سیکشن یہ آپ نے اس کا دے دینا ہے اور آگے آپ نے اس کے ساتھ نیچے اس کو تھوڑا سا نیچے کر کے اور اس کی ہیڈنگ آپ نے ادھر دے دینی ہے ایکسیویشن پلان کی یہ آپ نے اسی طریقے سے جو ڈسکرپشن آپ کے پاس چاہ رہا ہوگا وہ آپ نے ادھر دے دینا ہے یہ آپ کے پاس ایکسیویشن پلان آپ نے بنا دینا ہے سب سے پہلے ہم نے اپنی اس کے بیٹرین کو بنایا سیکشن اے کو اس کے پاس اسکشن بی کو اس کے بعد اس کے جو ہمارے پاس یہ جا رہا تھا ایکسیویشن پلان ہم نے ایکسیویشن پلان کو اس کا بنا دیا ہے اس کے بعد آگے آپ یہ دیکھ رہیں گے ہمارے پاس اس کے ساتھ ٹیپیکل سیکشن اف ڈسپور complexes کا ہے ٹائپ وان یا ڈو کا آپ نے اس پلان کو بھی اسی طریقے سے بنا لینا ہے جو اس کے اندر بنا گیا سافٹ کاپیاں کو پاس ہے تو ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو ادھر بنا کے ادھر خرینا ہے کلینا ہے اس کو بنا دینا ہے go same to same آپ نے اس کو اسی طریقے سے بنانا ہے اس کے بعد یہ جو ہماری پاس آہ کی پلان تھا اس کے اندر پوڑی details ہماری پاس دے گئی تھی تو اپنے اسی ڈرین کے اوپر یہ دیکھ لینا ہے کہ امار پاس ادھر یہ تھری نمبر آپ کو بتا رہا ہے تو ہتم اapر پاس ا biological سب ISBN جا رہا ہے وان ڈو اور یہ نیچے تھری اس پہنے کو تھوڑا سا میں نیچے کرتا ہوں ادھر تو یہ ہمارے پاس اوپر جا رہے ہیں وان ٹو اور تھری توٍ نمبر کے کالم کو اپر آ جانا ہے تو یہ ٹھ центрال اور وان فٹی لایکس کر سپےسیگ ہے تو آپ نے اس پلان کو آپ نے ایسی اسی طریقے سے ادھر تری نمبر کے ساتھ آپ نے ادھر اس کو ایزی ٹو کل لینا ہے اور ادھر سے آپ نے نمبر تھری اور ایڈ دی ون فیفٹی کی سپیسنگ اس کی سپیسنگ تھی مرپاس ون فیفٹی کی تو جو سپیسنگ مرپاس ہی طرح آ رہی ہے تو وہ سپیسنگ کو آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اسی طریقے سے اس کے بعد آپ کو پاس اوپر بھی آپ آپ کو پاس سیم ٹو سیم یہی جا رہا ہے اوپر یہ جو آپ کی باہر جا رہی ہیں ساری اس کو بھی آپ نے ادھر سے سیم ٹو سیم اسی طریقے سے اس کے اندر بھی آپ نے ایز ایکل ٹو کرنا ہے اپنے ایز ایکل ٹو میں آپ کے صرف انفارمیشن کے لیے کر رہا ہوں تو آپ نے تھری نمبر اور ایڈ دی ون فیفٹی کی آپ نے سپیسنگ ادھر آپ نے لگا دینی ہے یہ آپ کو پاس جو ویٹیکل باہر جا رہی گ następ予 ہیں یہ چار نمبر کے جاری ہیں تو یہی اعترام آپ فور نمبر کو پر آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر تو یہ یہ بھی ہم واپ نمinde تھری اور ون فیفٹی کی سپیسنگ کے اوپر ہیں تو یہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کے ساتھ آپ نے ادھر لگا دینا ہے اس اوپر لگانا ہے اور نمبر تھری اور ایڈ دی ون فیفٹی کی سپیسنگ آپ نے ادھر لگا دینی ہے اس کے بعد اسی طرح دوسری طرف آپ کو کہیں آپ نے سیم تو سیم یہی جو ورکنگ کر لینی ہے آپ نے ادھر اس اکرٹو کر کے آپ نے ادھر نمبر لگا دینا ہے اور تری ایڈ دی ون فٹی آپ نے ادھر لگا دینی ہے تو یہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ فور نمبر فور نمبر کو پروہ ہم نے بنا دیا ہے یہ آگے ہمارے پاس جو اس کی ٹاپ سلیپ کی باٹم باہر جا رہی ہیں یہ فور سکس نمبر کا اس نے ادھر شو کیا ہوا ہے تو یہ سکس نمبر کا آباو کالم اور ادھر آپ آ جائیں کہنے کی یہ فور نمبر کا سٹیل ہے ہمارے پاس اور ٹو ٹو فائیو کی اس پیسنگ ہے تو آپ نے اس کو ادھر اسی طرح کر دینا ہے آپ نے اس کا ادھر اس کو ایڈیڈ کر دینا ساتھ ادھر لکھ دینا ہے ایڈر اس اکرٹو کر کے نمبر فور اور سپیسنگ آپ نے اس کی کر دینی ہے ٹو ٹو فائیو کی یہ آپ نے لگا دینا ہے اسے اوپر جو آپ کی ٹاپ باہر جا رہی ہیں یہ ٹو نمبر کا آپ کا قالم آ رہا ہے اس کا اندھر ٹو نمبر کا اندھر three اور add the one twenty five ہے تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے two number کے اوپر بھی آپ نے ادھر سے اس کو edit کرنا ہے اس equal to کر کے number three اور اس کی جو spacing ہے one twenty five وہ آپ نے ادھر لگا دینی ہے یہ آپ نے اس plan کو اسی طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے ادھر سے اس کے بعد اوپر one number ہمارے پاس تو یہ one number کو ممارا جا رہا ہے three number کا steel ہے اور one fifty کی spacing ہے اس کے اندر تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے one number کے اوپر آپ نے ادھر آنا ہے اور ادھر آپ نے ادھر is equal to کر کے number three keyboard کی مدد سے لگانا ہے اور spacing اس کی ادھر لگا دینی ہے one fifty کی مار پاس spacing تھی تو آپ نے ادھر اس کو اسی طریقے سے اس کی spacing one fifty ادھر سے کر دینی ہے آپ نے یہ سارا اسی طریقے سے بنانا ہے یہ آپ اس کی vertical bars دیکھ رہے ہیں bar on side پہ اس کے اندر ہمار پاس seven number column use ہو رہا ہے تو seven number اس نے دیا ہے number seven number three number اور one fifty کی spacing ہے تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے آپ نے ادھر سے steel اس کا دے دینا ہے number three اور اس کی spacing آپ نے one fifty کی آپ نے ادھر سے دے دینی ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے stable کے ساب سے آپ نے اس کو بنا دینا ہے اس کی دوسری طرف بھی آپ کو پاس seven number آ رہا ہے تو آپ نے یہی three number at the one fifty آپ نے دوسری طرف بھی آپ نے اس کا ادھر لگا دینا ہے آپ نے اس کو ادھر سے number اسی طرح آپ نے press کر دینا ہے اس equal to کرنا ہے number press کرنا ہے three at the keyboard کی مدد سے one fifty آپ نے ادھر اس کو پر لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے یہ plan کو اسی طریقے سے final کر لینا ہے آپ باٹم سلاپ پر آتے ہیں تو آپ کو پاس ادھر five number آ رہا ہے five number کبھی یہی آپ یہ دیکھ رہے three into one two five ہے three add three number کسٹیل ہے اور one two five کی اس کی spacing ہے آپ نے اسے اس equal to کرنا ہے number three number three لگا دینا ہے اور add the spacing one twenty five کی آپ نے ادھر لگا دینا ہے تو یہ مر پاس تھا five number column one twenty five اسی طرح آپ یہ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ مر پاس ادھر two number ہے مر پاس ادھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو bottom bar جا رہی ہیں یہ two number ہے تو یہ two number مر پاس two number بھی same two same مر پاس ہی اوپر آپ دیکھ رہے ہیں two number کو جا رہا ہے تو یہ مر پاس three add the one two five جا رہا ہے تو یہ آپ نے نیچے بھی اسی طریقے سے اس کے ساتھ ادھر اس کی entry یہی کر دینا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو بنا دینا ہے پورے پلان کو last کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مر پاس ادھر one number دے رہا ہے one number کی جو لامشین ہے وہ آپ نے لگا دینا ہے three add the one fifty تو ادھر آپ نے اس کو is equal to کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے number لگانا ہے three add the one fifty آپ نے ادھر اس کو لگا دینا تو یہ آپ نے اپنا پلان سارا اسی طریقے سے اس کا جو آپ کا پاس tier reinforcement کی جو ڈیٹیل آئے گی جو bars آپ کی جیدر جیدر vertical horizontal جا رہی ہیں وہ آپ نے ادھر اس اس نے آپ کو stable کی شکل میں دی ہوں گی جس کو آپ نے ادھر سے اس میں اپنے main جو ہمارے پاس reinforcement کا پلان ہو دا اس کے اندر آپ اس کو ادھر لگا دینا ہے در سے لگانے کے بعد اس کے تھوڑا سے جو offsets وغیرہ ہیں اس کو آپ نے ادھر clear کر کے لگانے تاکہ یہ آپ کو کل آگے جب ہم نے اس کا شیڈول وغیرہ بنانا ہو تو ہمیں اس کے لیے problem نہ ہے تو آپ نے اس کے بعد اس پلان کو بنا دینا ہے ہمارے پاس ریس فورس آر آ آ آ ریس فورس میٹس کا پلان بھی دیسے بن گیا ہے کا سارا سیکشن ہم نے دونوں بنا دیئے ایکسیوشن پلان بنانے کے بعد ہم نے اندھر سے اس کا جو ریس فورس میٹس کا پلان تھا وہ ہم نے ادھر سے بنا دیا اس کے بعد آپ اوپر آ جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹونٹی فائیو ایم ایم کا ایکسپنشن جائنٹ ہے ہمارے پاس جہاں در پینل سٹارٹ ہو رہا ہے اور جہاں در اینڈ ہو رہا ہے دونوں طرف کے اوپر ایکسپنشن جائنٹ ہے تو ایکسپنشن جائنٹ کی جو ڈیٹیل ہوئی گی یہ آپ کی اسی طریقے سے اس ڈینگ کے اندر آپ کو ادھر پروائیڈ کی گئی ہوگی اپ کے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں جہاں اس کے ساتھ اس ڈیٹیل کو ہم نے ادھر سے اسی طرح کاپی کر لینا ہے یا ہمارے ہم نے آپ کے پاس نہیں بنا ہوا تو آپ نے اس پلان کو دیکھتے ہوئے ادھر سے اس کو بنا دینا ہے تو یہ ایکسپنشن جائنٹ کی میں اپنا ڈیٹیل تھی اب میں ادھر اس کو کاپی کر کے اور ادھر اپنے پلان کے اندر میں نے اسی طرح ادھر رہ دینا ہے اس سیگمنٹ کے اندر اس کے جو دوسرا پارل ہے پارل پارڈ دوسرے پارڈ کو ہی میں دس سے جو اس کا اس کی ڈیٹیل دے رہے ہیں دیکھنے کا ڈیٹیل زیادہ ہے یہ پوری اس کی ڈیٹیل آئی ہوگی سمپل سا پلان ہوگا آپ نے اسی طریقے سے بنا لینا جو بھی آپ کی ڈرائنگ کے اندر دیا گیا ہوگا تو ادھر سے میں آپ ٹیم بچانے کے لیے جسٹ ادھر سے میں کپی کر رہا ہوں کہ یہ جو چیز ایلی میٹس ہمیں چاہیے اس کے شارڈ رینکس کے لیے دوہ چیزہ ہے آپ نے ادر اس کی لگا دینی ہی اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر کنسٹکشن جائنٹ جا رہا ہے ادھر یہ ہمارے پاس جتر ہیے جو ہم پہلا پور کرتے ہیں جو بیڈ ہوتا ہے ہمارا وال کا اس کا بیڈ جو کنکریٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو وہ چیز اور ہی ہوتی ہے تو ہمارے پاس کنسٹکشن جائنٹ آیا ہوتا ہے تو یہ ہمارا پاس جو اس کی جو تکنس دی جا رہی ہے یہ ہنڈڈ ایم ایم دی جا رہی ہے اس کے ٹاپ سے لے کے اور ادھر تکھانے اس کو مسٹ بھی پھل کرنا ہے اور اس کے اوپر ہمارا کنسٹرکشن جائنٹ آئے گا تو کنسٹرکشن جائنٹ کی ڈرائنگ بھی آپ کو پروائیڈ کی گئی ہوگی آپ کی ڈرائنگ کے اندر آپ اس کو ادھر سے دیکھ کے اور ادھر لگا سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہ ٹیپیکل کنسٹرکشن جائنٹ ڈیٹیلز اور اس کا یہ پورا سیکشنز وغیرہ بنائے میں یہ آپ کی ڈرائنگ کے اندر ہارڈ شیپ کے اندر موجود ہوں گے آپ نے اس کو بھی اسی طریقے سے ان سیکشنز جو ہمارا پاس کنسٹرکشن جائنٹ کی جو ڈیٹیل ہے اس کو آپ نے بنا لینا ہے اور ادھر سے آپ نے کپی کر کے اور اپنے اس سیکشن کے اندر آپ نے ادھر لگا دینے تو یہ ہمارے پاس ہم نے یہ سیکشن کو اپنے شاپ ڈرائن کو کمپلیٹ کر لی ہے جو جو ان سے بھی ڈیٹیل آ رہی تھی وہ آپ نے ڈیٹیل اسی طریقے سے اس کے اندر بنانی ہے بنانے کے بعد آپ نے ساری چیزوں کو ایک ہی جگہ بیٹھر کرنا ہے اس کی ڈامیشنز وغیرہ ساری لگا دینی ہے ادھر سے جو مین ہولو والا سیکشن ہوئے گا اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے آپ نے پھر اس کے بعد اپنا ایکسیویشن پلان بنانا ہے کہ ڈرائن کو آپ نے کس طریقے سے ایکسیویٹ کرنا ہے اس کی ورکنگ سپیس کیا ہوگی اور اس کے بعد آپ نے اس کی ڈیٹیل بھی دینی ہے اس کے اندر کہ آپ نے اس کے اندر سینڈ فیل یا کامن بیک فیل جو بھی آ رہی ہے وہ آپ نے اپنی سپیسفیکشن کے سافت سے دے دینی ہے اس کے بعد ادھر سے آپ نے اس کا ایکسپنشن جائنٹس وغیرہ بنا دینے اس کی ڈیٹیل آپ کی ڈرائنگ کے اندر ہوگی اور اسی طریقے سے سیکشن جائنٹس وغیرہ کو بھی آپ نے بنا دینے تو آپ نے ان ڈرائنگز کو سب کو اسی طریقے سے بنانا ہے اس چیز کے سافت سے یہ جو ٹیبل آپ کے پاس جا رہے ہیں ادھر سے میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ آپ نے جون جون اسی بھی ڈیٹیل بنانی ہے اس کو آپ نے کس طرح بنانا ہے وہ اس ٹیبل کو آپ آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے یوز کرتے ہوئے ان یہ جو آپ کے پاس ٹیپیکل سیکشن جنرل جو ڈرائنگ کا اندر دیا گیا ہوں گے اس کے اوپر آپ نے اپنی اس شارپ ڈرائنگ کو اسی طریقے سے سیم ٹو سیم بنانا ہے اوپر پلان پلان کا جو پینل آپ کو دیا گیا ہوگا جو آپ کو ڈیزائن کر کے دیا گیا ہے آپ نے وہ پینل کی لینٹھ اتنی ہی رکھنی ہے یہ آپ نے سب شارپ ڈرائنگ کو اس کو بنا کے اور اس کو آپ نے ایک اس کی سیٹنگ کر لینی ہے جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے ادھر بنایا ہوا ہے اس کی سیٹنگ وغیرہ آپ کر دیں اس کو جدھر بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کے اندر یہ پوری ڈیٹیل ادھر آپ کا پاس آ جائے نیچے آپ اپنی ٹیمپلیٹ لگا کے اور اس کو ادھر سے اپنا پرینٹ وغیرہ آپ اس کا کر سکتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ کو اس کی رکوائرمنٹ ہے نیچے آپ اس کی ٹیمپلیٹ لگا لیں یہ شارپ ڈرائنگ آپ کی ادھر سے کمپلیٹ ہوگی ہے اس کا آپ ادھر سے پرینٹ نکالیں گے نیچے آپ کی ٹیمپلیٹ وغیرہ لگی ہوگی اور اس کے بعد آگے ہم نے اس کی لیوٹ شیٹس کی ورکنگ کرنی ہے اپنی اس ڈرائنگ کے حساب سے جو کہ ہم نے ڈرائنگ ادھر بنا دی ہے اس کی ڈیمیشنز جو ہمارے پاس آ رہی ہیں لیوٹ وغیرہ جو ابھی ہم نے پلان پروفیل سے اٹھانے اور اس کے بعد ہم نے اس شیٹ کو کمپلیٹ کریں تو یہ آپ نے ڈرائنگ ساری اس طرح بنا دینی ہے اس کے اندر یہ آپ دہرے بیچومن کو کوٹ وغیرہ بھی لگا دیے گئے ہیں جو اس کے اندر جو ڈیٹیلز تھی ساری مسنگ وہ ڈیٹیلز آپ نے ادھر لگا دینی ہے اور ساتھ اس کے ایکسپسشن جائنٹس اور کنسٹرکشن جائنٹس کی ڈیٹیل بنا دینی ہے کنسٹرکشن جائنٹس ادھر آپ کو پلان مارٹ نہیں کیے گئے ہوں گے یہ وہ آپ کی ادھر جو آپ کے نوٹس دیے گئے ہوں گے اس کے اندر آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی کنسٹرکشن جائنٹ ہیں وہ سارے آپ کے میٹر لیندھ کے اوپر آئیں گے تو ادھر ہمارے پاس جو کنسٹرکشن جائنٹ ہے وہ ٹوٹل پینل ہمارا پر ٹوٹی فائیف میٹر کا ہے اور جو کنسٹرکشن جائنٹ ہمارے پاس آ جائنٹ اور ٹوٹل پینٹ فائیف میٹر کے اوپر ہمارے پاس کنسٹرکشن جائنٹ اس کا آئے گا تو آگے سے ہم آئے یہ دو پلان چاہیے جس کے لیے ہم نے ورکنگ کرنی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس یہ پلان اور سیکنڈ نمبر کے اوپر یہ جو ہم نے سیکشن اے بنایا ہے اس کو ہمیں چاہیے ہوگا اور ادھر ہم نے اس شیٹ کو ہم نے در سے کمپلیٹ کرنا ہے جس کے اندر چینجنگ ہے پینل لینڈھ آ رہی ہے ایسٹنگ نارتھنگ ہے روڈ اے ایف آر ایل پی جی ایز وغیرہ ہیں آپ کے انویٹس لیول ہیں سلوپ ہے بیس سلوپ سلیب کا جو باٹم ہے اس کی کلکلیشنز اسی طرح لین باٹم اس کے لیولز وغیرہ ہم نے دے دینے ہیں ٹاپ وال ٹاپس لیول سٹاپ یہ پورا ٹیبل آپ نے اسی طرح بنا دینے ہیں اس کے حساب سے یہ جو پورا پینل بنا ہوئے ہیں کہ آپ کی ٹاپ سلیب ہے آپ کی والز ہیں آپ کا بیس سلیب ہے آپ کی لین ہے آپ کا ادھر انویٹ لیول آ رہا ہے جو جنسی چیز آپ کی اس کے اندر آ رہی ہے اس کے حساب سے آپ نے یہ پورا چیز آپ نے بنانی ہے جس میں ٹاپ سلیب یہ لیولز والا پورا ہمارے پاس یہ کالمز آ جائے گا پہلے نمبر پر ہمارے پاس کوارڈنیٹس آ جائیں گے دوسرے نمبر جو کالمز ہوئے گا وہ لیولز والا ٹاپ سلیب کے ساتھ اس کا ٹاپ ادھر ہم بتائیں گے اسی طرح ٹاپ سلیب کو جو لیولز ہوں گے وہ بتائیں گے اسی طرح نیکسٹ جو تھاڈ ہمارے پاس سیکشن آ جائے گا وہ ایک ہے ٹرین کا سیکشن جس میں لین کی تکنس بیس سلیب کے تکنس وال ورث کلیر ورث ہمارے پاس تکنس آف ٹاپ سلیب اور ٹوٹل ورث جو ہماری آ رہی ہوگی اس کا بنائیں گے اس کے بعد وال ہائٹ کا ہمارے پاس سیکشن جائنٹ ایکسپنشن جائنٹ اس کی جو لوکیشنز آ رہی ہے وہ ہم نے ادھر مارک کرنی ہوئیں گے تو یہ ڈرائنگ کو آپ نے اسی طریقے سے بنا لینا ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دی ہیں پہلا سیگمنٹ کوائنیٹس لیولز ہے پھر اس کے بعد وال ہائٹ کے چار سیکشن بن جائیں گے اوپر آپ نے ہیڈنگ اسی طرح دے دینی ہے یا آپ تھوڑی بہتی اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اس کے ٹیبلز کو بھی آپ آگے پچھے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی شیو نہیں ہے گا ان کی چیزوں کو آپ اپنی آہ پورجیکٹ کے حساب سے آپ ان کی شیٹس کو بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ ڈسکرپشن اوپر بنا دینی ہے ساری ڈسکرپشن آپ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے اس میں صرف ان کے ڈریکشن کا فرق ہوئے گا کہ اگر آپ بیس سلائب کو ادھر رکھنا چاہتے ہیں ہیں سلوپ کو آپ ادھر رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہوئے گا باقی چیزیں آپ کی ساری یہ ہی use ہوں گے اس کے بعد آپ نے نیچے در سے کالم کا نام دے گینا ہے اے ون اے ٹو اے ٹری اے فور اسی طریقے سے شروع ہو رہے ہیں اس کو اپنے بی کے نام سے شروع کر دینا ہے بی سی ڈی سی ون ڈی ای ای ایف جی یہ کالم سے نام اس لیے دیا جاتے ہیں کہ نیچے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے ادھر فارمولہ لگائے میں ہے کہ ہم نے یہ جو ویلیو آئے گی یہ سی منس جے کے ساتھ ہوئے گی تو سی ہمارے پاس ہے ان ویڈ لیولز اور جے منس ہم کریں گے جے ہمارے پاس سارا بیس لیاب تھکنس تو ہمارے پاس اس کا ایلیویشن ادھر آ جائے گا جیسی طریقے سے آپ نے ان کالم کے اوپر آپ نے اس کا نام دے دینا ہے جو بھی آپ نام الفابیٹک دینا چاہتے ہیں یا نومیریکل دینا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے جیدر جیدر جو جو اسے فارمولہ آپ آپ یوز کر رہے ہیں اس کا فارمولہ آپ نے اس کی ٹیٹیل ادھر دے دیں یہ تو آئیں اس شیٹ کو ہم شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ سے یہ چیننگ ہمارے پاس ہیں اس کو میں ادھر سے ختم کر دیتا ہوں ساری چیزوں کو تو ادھر سے ہمارے پاس اس کے ڈرائنگ کا میں ایک سیٹ بنا کے در دونے چیزوں کا رکھتا ہوں سب سے پہلے ہم نے ادھر چیننگ بنانی ہے پینل بنانے اور اس کے بعد اس چیز کو ہم پلان پروفائل کے اوپر سے اور اس کے لیوز کو کلپلیٹ کریں گے اس لیور شیٹ کے لیے دو پلان میں نے یہ ایک مین پلان اور ایک یہ سیکشن جو ہمارے پاس ہم نے بنایا تھا ادھر یہ اوپر پلان تھا اور یہ نیچے سیکشن اس کو میں نے کاپی کر کے ادھر تصویر اس کی بنا دیئے تاکہ ہمیں اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے تو آگے آپ نے سب سے پہلے چیننگ آپ نے بنانی ہے پینل وائز پینل وائز چیننگ بنانے کے لیے آگے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس جنگ کو آپ بڑا کریں گے تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل ایکسپنشن جائنٹ سے لے کے ایکسپنشن جائنٹ اک کا ٹوٹل ڈسنس تھا ٹوٹی فائیو میٹرز کا اس کے بعد یہ بیچ میں ہمارے پاس ہی ادھر کنسٹریکشن جائنٹ وان پائنٹ وان ٹو پائنٹ فائیو زرور ساڑھ بارہ میٹر کے اوپر دونوں سائیڈوں کو پر ہمارے پاس کنسٹریکشن جائنٹ بیچ میں اس کے آ رہا ہے یعنی جائیں گے مر پاس ایکسپنشن جائنٹ ایکسپنشت ٹوٹل ڈسنس ہائے گئے ایکسپنشن جائنٹ کا دوسرا ہمارے پاس آئے گا کنسٹیکشن جائنٹ کا کنسٹیکشن جائنٹ کا اور تیسرا ہمارے پاس آئے گا پھر ایکسپنشن جائنٹ کا اسی طریقے سے یہ چیز ریپیٹ ہوتی جائے گی ٹونٹی فائیف میٹر کے اوپر ہمارے پاس ایکسپنشن جائنٹ اور ٹویل پنڈ فائی میٹر کے اوپر ہمارے پاس ایوری کنسٹیکشن جائنٹ ہے تو ہم نے اس کی چیننگ اس کے پینلز کو اسی طریقے سے ادھر بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ادھر جو سٹارٹ آر ڈی اپنی ادھر لکھنی ہے پینل کی لینس سے آگے یہ آپ یہ دیکھنے کہ درمہ پاس سٹارٹ آر ڈی ہے چیننگز ہے سٹیشن یہ سٹیشن جو ہم نے لکھنے یہ سٹیشن ہم نے ادھر سے اپنے مین ٹپ پلان کے اوپر آ جانا ہے یہ در سے آپ نے سب سے پہلا جو آپ نے آر ڈی لکھنی ہے وہ آپ نے یہ والی آر ڈی لکھنی ہے جیسے اپ کا سٹرم وٹرلینٹ سچارٹ ہورہی ہے تو دیکھم اپا آر ڈی یہ زیرو پلس ڈی ہندیٹ کی اور اس کا انوائیٹ لیول ہے ٹو وان فائیف پرٹ سیون فور یہ آپ نے سب سے پہلے ادھر اس کی آر ڈی در لکھ دینی ہے Core س no سے ہو گئی ہے تو زیرو بیڈ جرو آپ نے ادھر دینی ہے انوائیٹ لیول کیو پر اس پلان کیو پر کہا تھا ادھر invert level دیا گیا ہے 215.74 تو آپ نے ادھر invert level والے columns کے اوپر ادھر آ جانا ہے ادھر یہ invert level والا column ہے یہ آپ f number کا دیکھ رہے ہیں c number سے اوپر تو آپ نے اس changing کے اوپر جو اس کا invert level ہے 215.74 تو یہ آپ نے ادھر اس کا elevation ادھر لکھ دینا ہے یہ آپ کے پاس changing پہلی آگئی اس کے بعد آپ کے پاس ادھر invert level جو آپ کو دیا گیا تھا drawing کے اندر وہ آپ نے level ادھر لکھ لینا ہے یہ level اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد ہم نے ادھر اس کی ساڑھے بارہ بارہ میٹر کا پینل بنانا ہے میں پہلے 300 کی تھی تو آپ نے ادھر سے is equal to کرنا ہے اور یہ 300 پلس آپ نے 12.5 کر دینا ہے تو یہ میں پاس پہلے پینل کے لیندھ بن جائے گی 12.5 پینل کے لیندھ اتر آ جائے گی اسی طریقے سے آپ نے اس کو continue آگے ادھر کرتے جانا ہے آپ نے ادھر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کی جو 12.5 آپ نے دیا ہے وہ اس کا automatically ادھر سے اس کی چیننگ ایڈ ہو گی ہے تو اس طرح آپ نے اس کو end تک لے جانا ہے آپ نے کدھر کرنا ہے جیدھر ہمارے پاس یہ پلان جو ہمارے پاس ہے یہ اس پلان کا جو ہمارے پاس end آ رہا تھا ادھر یہ ہمارے پاس یہ اس سی سیون کلوڑڈ کا اندر ڈراب کر رہے تھی اس کا جو ہمارے پاس چیننگ ہے وہ ہمارے پاس چیننگ ہے one پلس one نائنٹی تو one پلس one نائنٹی تک ہم نے اس کو بنانا ہے تو یہ سیونٹی فائیو ایٹی سیونٹی سیونٹ تک آ گئی ہے تو یہ end آ ڈی ہے تو ادھر one پلس one نائنٹی والی چیننگ ہم نے ادھر سے دے دینی ہے اور اس کے اندر جو ایکسچا جو ہمارے پاس شیٹس بنی ہوئے اس کو میں نے ادھر سے اس کو ڈلیٹ کر دینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر سے یہ چیننگ میں پاس ای او پی کی آ گئی ہے پاپا جو ڈرین کی اینڈ چیننگ تھی وہ میں نے لکھ دی ہے اور اسی طرح اس کا جو انوائیڈ لیول آپ کو ڈرائنگ کے اندر دیا گیا ہوگا two one four point eight five یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر چیننگ ہے اور نیچے ہمارے پاس انوائیڈ لیول ہے two one four point eight five تو آپ نے اس کے سامنے اس کا انوائیڈ لیول ادھر لکھ دینا ہے اس کالنگ کے اندر آ کے two one four point eight five یہ چیننگ ہے آپ نے دونوں ادھر آپ نے last چیننگ بھی اور اپنا last آپ کا جو انوائیڈ لیول تھا وہ بھی آپ نے ادھر لکھ دینا ہے تو یہ آپ نے لکھنے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس اس کے سارے پینلز وغیرہ آگے ہم نے بنانے اس جائن کو میں تھوڑا سا بھی تھوڑا سیڈو پہ کر داتا ہوں تو یہ پینل آپ نے بنانے پینل آپ نے یہ دو کالب ہم نے ادھر سے مرج کر کے اس کو بنا دیا ہے ادھر سے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں سب کو ادھر نیچے تک تو یہ ادھر سے آپ نے اس کو اسی طریقے سے ان کو دو جو سیل ہوئیں گے آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کے اور آپ نے ان کو اسی طرح مرج کر دینا اپس میں دونوں کو یہ جس طرح میں کرتا جا رہا ہوں یا آپ نے اس کو اسی طریقے سے یہ مرج کرتے جانا ہے سارے سیلز کو آپ نے جتنی جا رہے ہیں جس طرح وہ کلان پہلے بنا ہوا تھا تو یہ ہمارے پینل کی لینٹھ آئے گی پینل کی لینٹھ کے لیے آپ نے اس ایز ایکلڈو کرنا ہے اور یہ سیکنڈ آپ کے پاس جو چیننگس تھی ایڈی تھی مینس آپ نے اس میں سے فرسٹ آئی کو کر دینا تو یہ ہمارے پاس ٹولپ پینٹ ٹائف کا آ جائے گا اس کو آپ نے ڈبل کلک کر کے پر اینڈ تک آپ نے اس کو لے جانا ہے ہمارے پاس یہ جو سیلز ہیں ان کو آپ نے اسی طریقے سے مرج کر دینا ہے اور اس کو ایڈا نیچے تک لے آنا ہے یا آپ نے اسے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اسہ فارمیٹ پینٹر کو آپ نے پک کرنا ہے اور نیچے آپ نے اسی طریقے سے ان کے لگا کے اور اس کے فارمیٹس کو آپ نے اسی طریقے سے اس کو بنا دینا ہے یہ آپ نے یہ جو پینل بنیں گے آپ نے اس کی کلکولیشن اسی کے ساب سے آگے ساری ہوئے گی ہماری اور یہ سارا کچھ ہوئے گا تو یہ میں نے آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کو طریقے کو کار کو سمجھ لیں تو یہ ہمارے پاس اسی طرح چیننگ ٹو مائنس چیننگ وان کریں گا تو یہ ہمارے پینل کی لیندھ آ جائے گی اگر آپ کو پاس پینل کی لیندھ ٹونٹی فائیو میٹر ہم نے کرنی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے پہلے جو ہمارے پاس آ رہا ہے ٹوالٹ پوائنٹ ٹائو آپ نے کیا تھا اس کو آپ نے ازر سے ٹونٹی فائیو پلس کر دینا ہے تو یہ آپ کی لیندھ جو ہوئے گی یہ ساری آپ کی ٹونٹی فائیو میٹر کے اوپر ہو جائے گی تو ہمارے پاس ادھر دو جوائنٹ ہم نے بنانے کنسچیکشن اور ایکس مشن جوائنٹ سارے بارہ بارہ میٹر کے اوپر رہے ہیں تو ہم نے ادھر 12.5 میٹر کا پینل بنا دینا ہے تو یہ ہم اپس ادھر ایک اس کا یہ پینل بن جائے گا سارا اور اس کو پر یہ ہمارے پینل کی لینڈھ آ جائے گی آخری پینل آپ یہ دیکھیں گے کہ جو در جائیں گے تو یہ آپ کا تھوڑا سی در سے یہ آخر میں دیکھ رہے ہیں ہم اپس ادھر وہ غلط دے رہا ہے تو آپ نے ادھر سے ایزو کرٹو کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اس کے اندر سے دس منس آپ نے ادھر سے دس کر دینا ہے آپ اس کو کریں گے تو یہ آپ کا مینس کے کے در آ جائے گا تو آپ نے اس سے اس کو مینس کے سین آپ نے ساتھ لگا دینی ہے اور ادھر آپ نے پلس کر دینا ہے تو یہ آپ کا پینل کی ورت آ جائے گی 2.50 للأسٹ والی ہے آپ پینل کی لینڈھ اپنے جنئر کے ساتھ جو آپ کا ریزڈیڈڈجنئر یا اس rookie soldier ہے اس ساتھ ڈسکس کرسکتے ہیں ان اور آپ بنانا چاہیں گے ایک ہی پینل بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا موقعوں پر decision ہوئے گا تو آپ نے اسی طرح یہ پینلس کی لیندھ کو بنا دینا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں سیکنڈ نمبر کے اوپر مپس ادھر کو اڈنیٹس آ رہے ہیں اور اس کے بعد اس کا ایلیویشن آ رہے ہیں ان ورڈ لیول ہم ادھر لکھ چکے ہیں تو یہ آپ یہ ساتھ دیکھ رہی ہے مرپس اس کی سلوپ جا رہی ہے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں سلوپ ایم ایسی ون ہے تو ہم نے اس کی سلوپس کو ادھر کلکریٹ کر دینا ہے ادھر سے آپ تھوڑا تھوڑے فاصلے کے اوپر آپ نے ان سلوپس کو مرج کر دینا ہے آپس میں یہ جس طرح میں کرتا جا رہا ہوں آپ ایک بھی رکھنا چاہتے لیکن آپ ایک رکھیں گے تو وہ آپ کے پرنٹر کے اوپر تھوڑا سا پرابلم کریٹ کرے گا تو یہ آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑے دیسنس کے اوپر آپ نے اس کی سلوپس کو بنا دینا ہے اس کے سلوپس کو ادھر سے مرج کر دینا ہے مرج کرنے کے بعد ایرو کا نشان آپ نے جس طرف آپ کا فلو جا رہا ہے آپ نے اس کا فلو کا نشان اس طرف کو آپ نے اس کو اس کا فلو کا نشان دینا ہے تو فلو کا نشان آپ کیسے چیک کریں گے ہمارا پاس last elevation ہے two one four point eight five اور جو start station ہے وہ two one five point seven four ہے زیادہ elevation ہے اور ادھر elevation ہمارا کم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا flow جو جا رہا ہے flow ہمارا اس طرف جا رہا ہے اگر آپ کا flow reverse جا رہا ہے ادھر والا لیول آپ کا کم ہے اور ادھر والا لیول آپ کا زیادہ آئے گا تو یہ ایرو کا جو نشان ہوئے گا یہ آپ کا ریورس میں آئے گا تو یہ اس کے بعد یہ سیل کو ہم نے مرس کر دی ہے تو اس کا تھوڑا سا سیز ہم بڑھا دیں گے تاکہ ہم اپنا فارمولہ لگا سکے تو آپ نے اس اوسکرٹو آنا ہے اتر سے اس اوسکرٹو کرنا ہے اور ادھر آپ نے ڈبل بریکن لگا دینیے سب سے پہلے آپ نے ایلیویشن لینے ایلیویشن آپ یہ دیکھیں یہ آپ کا الیویشن زیادہ ہے گا اور یہ الیویشن آپ کا ایدر سے کم ہے گا تو جو کم والا الیویشن ہو جا گا سلوپ اگر ہماری نیچے کی طرف جا رہی ہے تو ہم نے کم والا الیویشن کو پہلے سلیکٹ کرنا ہے اور اگر پلس میں جا رہی ہے تو اوپر والا کو تو نیچے والے کو ہم نے سلیکٹ کرنے کے بعد منس کرنا ہے ادر منس کا سین لگا کے آپ نے اس الیویشن کو اسٹارٹ والے الیویشن کو سلیکٹ کر دینا ہے اور ساتھ اس کے آپ نے اتر سے اس کا ڈائلر سائن اے فور آپ نے ان دونوں کی بیچ میں لگا دینا ہے اور جس اس کی بریکٹ کو کلوز کر دینا ہے اس کے بعد ڈوائیڈ کا نشان لگانا ہے براکٹ کو اسٹارٹ کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے ڈی آہ 으ا پار جو سٹارٹ چینجنگ جا رہی ہے اس کو آپ نے اچھ سے کلوز کر دینا ہے اور اتر آنے کے بعد آپ نے اے فور پریس کر کے اجر سے اس کا ڈیالر سان اپنے ڈالر سین لگا دینے اس کے وہ ایسے آپ نے اس کے بعد انٹرپریس کر دینے انٹرپریس کریں گا تو یہ دیکھیں گے آپ کے سلوٹس ادھر آپ کی آ جائے گی آپ نے ادھر جیسی میر پلس کے ذریعے آپ نے اس کو ادھر کر دینے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارا وٹیکل کالم ہے اور جو سلوپ آ رہی ہے وہ آریزنٹل آ رہی ہے رائے کلک کرنا ہے ہرمیٹ سیل کے اوپر جاننا ہے الائنمنٹ میں آنا ہے ادھا سے اور ادھا سے آپ نے اس کی لائنمنٹ کو نائٹی ڈگری کے اوپر کر دینا ہے نائٹی ڈگری کو کرنے کے بعد آپ اس کو بولڈ کر دیں اور اس کے ٹیکس مویرہ جو بڑھانا چاہتے ہیں بڑھا کے ادھر سے اس کو سینٹر کے اوپر لے آئیں تو یہ بھی ہمارا ایک فارمولا ادھر پورا لگ گیا گا سارا کو آپ نے سیل کو ادھر سے کپی کرنا ہے چونکہ ہماری سلوپ ساری سیم تو سیم جا رہی ہے تو آپ آپ نے اسی کو ادھر نیچے سیم تو سیم اسی طریقے سے آپ نے ادھر پیسٹ کرتے جانا ہے یہ جتنے بھی سیل ہوئیں گے آپ نے اس کے اندر اس کو پیسٹ کر دینا ہے کھرنے کے بعد آپ نے یہ جو سیل کی ویرث ہم نے بڑھائی تھی اس کو ہم اس در سے چھوٹا کر دیں گے اس کے ساپ سے تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر اس کی سلوپ اور ایلیویشن آگئے ہیں سلوپ کو آپ ادھر اس کے برابر میں سیٹ کر دیں اسی طریقے سے اسے یہ سلوپ ایلیو آپ کا اوپر سے آ جائے گا آپ انسٹ میں آئیں گے اور شیئٹس میں آ جائے گے تو یہ ادھر آپ یہ دیکھ رہی ہیں ہمارے پاس یہ ایلیو بنے ہوئے ہیں تو آپ نے ادھر سے کوئی بھی ایلیو سلیک کرنے کے بعد ڈھر آپ اس کا ایلیوی ایلیویہ سیز بنا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اس کو ادھر سے آپ روٹیٹ وغیرہ کر سکتے ہیں تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے اس کے ایرو کے لگا دینا ہے اور اس کے ایرو کے ساتھ سے اس کی سیٹنگ آپ نے کر دینی ہے ساری تو آپ نے یہ دیکھ رہا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اس کے انوائیڈ لیوز کو ادھر کلکلیٹ کر لی ہے وہ اس کی سلوپ کو ہم نے ادھر کلکلیٹ کر دیا سارا اور اس کی سیٹنگ سلوپ کی ہم نے کر دیا تو یہ سلوپ ادھر آپ کی ساری آجائے گی ادھر اس کے بعد اس کے ایلیویشنز کو ہم نے ان اس سلوپ کی مدر سے اس کے elevations وغیرہ کو ہم ادھر complete کر کے اور سارا ادھر لگا دیں گے تو آپ نے ادھر اس equal to کرنا ہے bracket start آپ نے اس equal to کرنا ہے اور top والا elevation آپ نے select کرنا ہے plus کا سین لگانا ہے اور ادھر آپ نے ایک bracket لگا دینی ہے bracket لگانے کے بعد آپ کے پاس یہ جو slow پاری تھی یہ آپ کو column آئے گا آپ نے اس کو اس سے select کرنا ہے f4 press کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے multiplied y ایک bracket آپ نے ادھر اور لگا دینی ہے rd2 minus rd1 اور اس کے بعد آپ نے bracket کو close کر کے دوسری bracket کو ادھر سے close کر کے انٹر کر دینے یہ آپ دیکھیں گا ہمارا اس rd کے اوپر یہ جو elevation invert level تھا یہ automatically ادھر سے calculate ہو جائے گا ایک اور آگے بتا جاتا ہوں آپ نے ادھر سے اس equal to کرنا ہے اس elevation کو select کرنے کے بعد plus کرنا ہے ادھر سے آپ نے double bracket لگانی ہے اور یہ والی slope کو آپ نے select کر کے ادھر سے آپ نے f4 press کر دینا ہے ملٹی پلائیڈ کرنا ہے اور bracket لگانے کے بعد ادھر سے rd2 minus rd1 آپ کے پاس جو آ رہی ہے اس کو آپ نے ادھر سے select کر کے close کر کے اس کی brackets کو آپ نے ادھر سے close کر دینا ہے یہ آپ کے سامنے یہ اس کے elevation سارے calculate ہوتے جائیں گے اس کے بعد آپ نے ادھر سے corner سے اس کو پکڑنا ہے وہ ادھر نیچے تک آپ نے paste کر دینا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے نیچے جو ہمارے پاس elevationز آ رہے ہیں سارے بالکل اس کے ساتھ match کر گئے ہیں ہم نے ادھر تک لگایا تھا اور آخر پہ بھی ہم لگاتے ہیں تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس کا elevation پورا آ جائے گا چونکہ ادھر ہم نے اس کے slope کا formula کا اندر use کیا ہے اس لیے وہ ادھر نہیں ہوئے گا تو میں نے just اس کو check کرنے کے لیے کہا تھا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس پورے اس کے elevationز ادھر جو ہمارے پاس inverse levels ہوں گے وہ سارے کے سارے ادھر calculate ہو جائیں گے تو یہ inverse level جو ہمارے پاس آئیں گے یہ inverse level ہمارے پاس یہ اس bed کی ہوئیں گے یہ جو bed آپ دیکھ رہے ہیں در اس bed کا یہ levels ہوں گے اس کے plan کے اوپر سے ہم نے اس levels کو لیا تھا یہ جو levels ادھر ہمارے پاس دیئے جاتے ہیں سارے تو یہ ہمارے پاس جو inverse level ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے اس کے bed کا level آ رہا ہوتا تو یہ ہمارے پاس جو اس کے bed کے level ہے zero plus three hundred سے لے کے اور بالکل end تک 11 plus one plus one ninety تک کے جو ہمارے پاس elevations تھے وہ سارے ادھر ہم نے اس کے calculate کر لئے ہیں سب سے پہلے ہم نے ڈیس بنائی تھی پینر بنا لئے اس کے بعد ہم نے سلوپ کو calculate کرنے کے بعد اس کے inverse level کو ہم نے جیسے calculate کر لئے تو ابھی ہم نے اس کی string nothing لکھنی ہے آپ ادھر یہ ہم نے coordinates سے لکھنے ہیں ہمارے دوزارتر coordinate use ہوتے ہیں سارے اس کے drain کے جو center line coordinates اگر آپ کا پاس coordinates نہیں ہے تو آپ ادھر central line سے offset بھی اس کے اندر لکھ سکتے ہیں دونوں کالم ختم کر دیں اور ادھر آپ نے offset جو drain کا آپ کا offset آ رہا ہے from center line آپ کا جو بھی offset آ رہا ہے وہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اگر آپ کا left hand side رہیں گے تو آپ نے left hand side لکھ دینا ہے right hand side کی ڈریں گے تو آپ نے ادھر سے right hand side لکھ دینا ہے اگر آپ نے coordinates لکھلنے کیونکہ side کے اوپر جب working ہوتی ہے اس کی location plan کے اندر تو اس کے coordinates دیے جاتے ہیں اگر آپ آپ نے offset لکھنے تو left side کو جو offset ہوئے گا وہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے ten point fifty اگر آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے ten point fifty ہی ادھر سارا add تک لکھ دینا ہے سارا اور اگر right side کو پر اس کا آپ change کر دیں گے left right center line ہے تو آپ نے ادھر center line کر دینا ہے اور اگر آپ نے coordinate اس کے لکھنے تو coordinates کیلئے تھوٹس کی calculation کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں f rl at road edge جو در آپ کی drain edge جو روڈ edge ختم ہو رہا ہوگا drain start ہو رہی ہوتی ہے ادھر یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں rl f rl لکھا ہوا ہے تو اس کا جو ہمیں level چاہیے ہوگا بالکل edge کا جو وہ ہم نے level ادھر لکھنا ہے اور coordinates ہم نے اس کے ادھر لکھنے تو میں نے آپ کو دونوں صورتیں بتا دیں اگر آپ کے پاس coordinates نہیں ہیں تو آپ اس کے offset بھی لے سکتے ادھر right side کر دیں left side کر دیں center line ہے تو آپ center line کر دیں اور ادھر سے center line کا offset آپ لکھتے اگر ہم نے اس کے coordinates بنانے ہیں تو coordinates بنانے کے لیے یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہمیں اس کی plan and profile کی ضرورت ہوتی ہے جس کو پر ہمارے پر plan جا رہا ہے یہ اس کے coordinated plan ہوتا ہے اور نیچے اس کے elevation کی sheet جا رہی ہوتی ہے plan and profile کی sheet اس کو کہا جاتا ہے ان کی جو levels کی calculation ہوتی ہے وہ پی آئی data کے ساتھ سے ہوتی ہے اگر آپ کا پاس soft copy نہیں ہے hard copy ہے تو آپ نے اس کے coordinates کو اور elevations کو سب کو calculate کرنا ہے آپ نے کیسے calculate کرنا ہے اس کے لیے میں آپ کو طریقہ کار سوٹھ سے میں بتا دوتا ہوں بہت easy ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ میرا چینل کے توصف سے اس کو کر سکتے ہیں آگے تو آپ ادھر excel کے اوپر آ جائیں تو میں نے بھی اس سے پہلے ایک ویڈیو upload کی تھی any z data calculation sheet with circular curve and vertical curves کی تو اس کے اندر آپ اپنا horizontal data بھی دے سکتے ہیں curve کا اور vertical curves کا بھی data دے سکتے ہیں اور نیچے یہ آپ کو اس کے center line کے coordinates بھی دے دے گا left side right side coordinates اور ان کے elevations بھی calculate کر دے گا تو data کا format میں نے ادھر input کیا ہوا ہے آپ بھی میری پچھلی اس سے پہلے والی ویڈیو ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سے format کا data اس کا link میں اس کو description کا اندر رکھا ہوا ہے تو آپ نے یہ data اگر آپ نے یہ sheet بنانی ہے اور آپ کو پاس civil 3D یا eagle point software نہیں ہے آپ نے coordinates بنانے تو manual coordinates calculate کرتے ہوئے بہت time لگتا ہے ہمیں تو یہ in engine points کی اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس zero plus three hundred zero plus three one two point fifty یہ آرلیز ہماری ساڑھے بارہ بارہ میٹر کے اوپر لگی ہوئے ہیں 12.5 میٹر کے اوپر لگی ہوئے ہیں 12.5 کے ہی ہمیں elevation اس کا ہمیں coordinates اور اس کا ہمیں elevation چاہیے تو elevation اور coordinates کے لیے plant profile کے sheet ہوتی ہے اس کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں بیوٹیو station ہے پی آئی کرو اس کی نارتھنگ اسٹنگ اور radius آپ نے اسی طریقے سے جس ترتیب کے ساتھ یہ ادھر جا رہا ہے plan one two three کے اندر آپ نے اس کا پی آئی data input کرتا جانا ہے end تک جیزے تک آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ نے یہ data input کرنا ہے اس rank کے اندر یہ sheet کے اندر یہ میں نے ادھر سے data input کیا ہوا یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس horizontal curve کی پی آئی اسٹیشن کی نارتھنگ اسٹنگ اور اس کا radius آپ نے صرف ادھر دینا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے نیچے اس sheet کے اوپر آ جانا ہے اور جو نیچے آپ کے پاس ادھر vertical curve جا رہی ہیں beginning of project vertical curve one vertical curve two vertical curve کا data آپ نے دینا ہے station دینا ہے وی پی آئی اسٹیشن وی پی آئی elevation اور curve length adjust آپ نے اسی طریقے سے ترتیب وائز آپ نے اس data کے اندر input کر دینی ہے آپ کو جو requirement ہے جتنی rd تک آپ لینا چاہتے ہیں وہ data آپ اس کے اندر اس program کے اندر input کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ just اس کے اندر station ہے elevation ہے اور اس کے بعد فسٹ پی بھی آئی ہے اس کا station elevation اور آگے اس کا distance ہوتی ہے data میں نے ادھر سے plot کیا ہوا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں right side اور left side کا coordinate کا offset بھی ہے اور pavement stroke بھی ادھر آپ کو جو بھی input کریں گے اس کے ساپ سے نیچے آپ کو elevation ادھر center line کے اور left اور right side elevation کو calculate کر دے گا تو یہ data آپ نے اسی طریقے سے اس کے اندر input کر دینا ہے جدھر آپ کی train بن رہی ہے center line line کا data اور اسی center line کو پر جو آپ کا current data ہے وہ بھی آپ نے ادھر input کر دینا ہے اس کے بعد ہم اپنے plan کے اوپر آتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو plan تھا یہ ہمارے پاس تھا ڈی ٹولف کی ہم نے ڈرین بنائی تھی یہ ہمارے پاس main road جا رہی تھی یہ ہمارے پاس right side کو پر آ رہی تھی یہ ڈرین ہمارے پاس ادھر سے right side کو پر آ رہی ہے یہ ہمیں ادھر plan کے پر show کر رہا ہے left side ہمارے پاس یہ جا رہی ہے اور right side ہمارے پاس یہ جا رہی ہے اس کا آپ نے offset دیکھنا ہے offset آپ نے کدھ سے دیکھنا ہے آپ نے typical section کی ڈرین سے دیکھنا ہے تو یہ ہم نے ادھر اس کی جو ہمارے پر drain آ رہی ہے وہ ہمارے پاس ادھر یہ left side کی drain آ رہی ہے تو آپ نے ادھر اوپر سے اس کے offset calculate کر کے اور drain کا center line کا جتنا بھی distance بن رہا ہے center line سے لے کے drain کا center یا آپ edge کے اوپر اس کے coordinates بنانا چاہتے ہیں بسکلی center use ہوتا ہے تو center line کے جو آپ نے coordinate بنانے تو اس کے لیے آپ نے ادھر سے calculator کو open کر لیں یا اپنے سامنے مجھ سے آپ اس کو کھول لیں اپنے calculator کو تو آپ typical section کے ساتھ سے اگر distance آپ کا دیئے distance calculate کرنا ہے آپ نے center line ہمارے پاس three hundred کا median جا رہا تھا تو three hundred three 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 میٹر کو ہم divided by two کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا one point five میٹر آپ نے اس کے اندر پلس کر دینا ہے point seven جس طرح میرا typical section کو پر جا رہا ہے میں اسی طرح پلس کرتا جا رہا ہوں آپ نے اپنے پر کرنا ہے اس کے بعد seven point two seven point two پلس کر دینا ہے اس کے بعد ایکسری لائن ہے اس کے three point six کی آپ نے three point six add کر دینا ہے اس کے اندر اس کے بعد shoulder ہمارے پر two point four کا تو آپ نے دیسے two point four کا shoulder add کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں cover drain ہے یہ ہمارے پاس one point eight hundred کی یہ پوری drain لگی گی ہے اس کا جو center آیا گا one point eight کو آپ divided by two کریں گے تو یہ nine hundred آ جائے گا تو آپ نے اس کے اندر پلس کر دینا point nine hundred یہ ہمارے پاس total distance center lens سے لے کے یہ drain کا جو center ہوگا وہ آ جائے گا 16.3 تو یہ ہمارے پاس drain آ رہی ہے right side کے اوپر تو یہ 16.3 کا جو offset ہمارے پاس آیا وہ offset ہم نے اس sheet کے اوپر یہ جو ہمارے پاس right اور left side ہے right side کے اوپر ہمیں چاہیے ہیں تو ہم نے جیسے جو ہمارے پاس 16.3 hundred آیا 16.3 وہ ہم نے ادھر add کر دینا ہے اس اس کے اوپر 16.3 ہم نے ادھر سے add کر دینا ہے enter کر دینا ہے right side کو آپ نے شک zero کر دیں یا right side کے اوپر بھی اگر آپ کی drain آ رہی ہے تو آپ نے وہی offset اس کے اوپر بھی ادھر سے input کر دینا ہے یہ آپ نے جیسے ادھر سے اس کے offset اپنے typical section کے ساپ سے drain کا center کو پر آنے کے بعد یہ اپنے ادھر لکھ دینا ہے اگر آپ نے right hand side لکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ right hand side کے اوپر مارے پاس اس کی calculation ہوئی ہے اس کے nothing existing کے اور اس کے elevation کے قائمہ پر level آ رہے ہیں levels کے لیے آپ نے ادھر سے مزید دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس left hand side اور right hand side دونوں کے slopes جا رہی ہیں تو آپ نے ادھر سے اوپر آنا ہے drawing کے اوپر ادھر آپ نے pavement کے اپنی slope دیکھ لینا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پر ادھر two percent جا رہی ہے two percent left side کے اوپر ہے اور two percent ہی right side کے اوپر ہے تو آپ نے یہ جو two percent کا data ہے وہ آپ نے ادھر سے just input کر دینا ہے ادھر سے minus two percent ہے تو آپ اپنے two لکھ کے اس کو enter کر دینا ہے اور right اور left side دونوں سائیڈوں کو اوپر آپ نے اس کی جو slope دینی ہے وہ minus کے اوپر دینی ہے جو typical کے اوپر آ رہی ہے یہ سلوپ جب آپ دے دیں گے تو یہ آپ کے جو sixteen point three کے اوپر ہمارے پاس اس کی existing nothing اور elevation تینوں چیزیں ہماری بالکل exact آئیں گے آپ نے ادھر سے سب سے پہلے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ station start ہو رہا zero zero کے اوپر سے تو آپ نے اپنے plan کو پر آئے تھے ہم تو ہمارے پاس جو start ہو رہا تھا ڈلی کو پر وہ ہمارے پر drain ہو رہی تھی zero plus three hundred سے لے کے اور ادھر آگے تک آپ آ جائے تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس one plus one nine hundred تک کا اس کا end point تھا تو ہم نے ادھر سے میں جو coordinate چاہیے وہ ہمیں zero plus three hundred سے لے کے one plus one ninety تک کے coordinates ہمیں اس کے چاہیے ہیں تو یہ sheet کو پر جب آپ کے coordinates calculate ہو جائیں گے تو آپ کے پر right side ہے تو آپ نے right side کو اس coordinate data کو copy کرنا ہے left side ہے تو left side تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ three hundred والی ہماری آرڈی یہ ادھر آ جائے گی یہ ہمارے three hundred والی آرڈی آگی یہ ادھر تو اس میں سب سے پہلے آپ نے ادھر سے plan کے اوپر اپنا آ جانا ہے یہ جو ہم نے بنایا ہے تو اس کو پر آپ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو interval ہے وہ ٹویلت پائنٹ فائف کا ہے ٹویلت پائنٹ فائف کے اوپر سے ہمارے یہ ساری جا رہی ہیں تو جو ہمیں ادھر ٹویلت پائنٹ فائف کے بھی ہمیں اس کے coordinates چاہیے ہیں تو آپ نے ادھر اس کو پر ادھر اسی طریقے سے آ جانا ہے یہ station interval لکھا ہوا ہے ٹین کا تو آپ نے ادھر ٹویلت پائنٹ فائف interval آپ نے انٹر کر دینا ہے آپ ٹویلت پائنٹ فائف کریں گے تو یہ آپ کی آرڈی ادھر سے ساری change ہو جائیں گی اسی طریقے سے آپ آگے آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اب اس کا ادھر سے change ہو گیا ہے ہے کیونکہ پہلے ہمارے پاس جو offset تھا وہ ٹین فٹ کا تھا ٹین میٹر کا تھا تو ابھی آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹری ہنڈیڈ ہمارے پاس بلکہ یہ آرڈی ہمارے پاس آ گئی ہے اس کے بعد یہ ٹری ٹویلت پوائنٹ وان فائف ٹی ٹونٹی فائف ادھر سے آپ اپنی شیٹ کو پر دیکھیں گے تو یہی آرڈیاں ہمارے پاس ادھر لگی ہوئی ہیں جو انڈ آرڈی ہمارے پاس آ رہی تھی وہ آ رہی تھی الیون نائنٹی کی ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ میں راون فگر میں آئے گی تو ہم اس کی میانویل کروکشن بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے ادھر سے جو الیون سکسی سیون وان ایٹی سیون کی جو آرڈی ہے ادھر تک آپ نے اس ڈیٹے کو ادھر سے کپی کر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس جو آرڈی آ رہی ہے الیون ایون ایون وان پوائنٹ وان ایٹ سیون تو یہ ڈیٹا آ رہا ہے یہ میں ہائیلائٹ کر دیا ہے ادھر سے تو یہ آپ اس کے بیچ والا جو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے اس ہیارے کو سارے کو آپ نے ادھر سے کاپی کرنا Moore پاس ہمارے پاس Donkey rarely to be done جا رہی تھی سینتر line والů او آپ نے یہ کو اپنی دسے آپ کی کپ کرنے کے بعد آپ نے تر ہی شیٹ کے اوپر ایکسیل کی شیٹ کے اوپر آ جانا ہے ڈائریکٹ دائریکٹ کو آپ یہ دیکھیں گے مراہ بقت ادھر آئی گئے اور FRLії اس ہمارے پاس گیا جیسکے آپ کی اکوئی کپی کریں گیے ہوسی آئی ہے اس کے لئے پر آپ کی بلکل اس صرف ہے اور کوپی ایزے پیسٹ کر دینا ہے آپ جب اس کو پیسٹ کر دیں گا تو یہ آپ کے سارے ادھر ڈیٹا جو ہے آپ کا سارا ادھر آ جائے گا اس کی یہ بہت یوسفل شیٹ ہے یہ شیٹ میں نے اپنی ڈرائنگز کے لیے بنائی ہوئی ہے کہ جو ڈرائنگز کو اوپر میں نے کوارڈنیر سیلی ویشنز وزارہ الاد الادہ کنپلیٹ کرنے پڑتے تھے تو اس کے لیے یہ شیٹ بہت کام دے ہے باقی آپ سائٹ کی ورکنگوں پر بھی کر سکتے ہیں اس شیٹ کے اوپر آپ سارا چیک کر لیں اس کا لنک اچھلی ویڈیو میں نے جو اپلوڈ کی ہے اس کے اندر ہوئے گا ویڈیو کا لنک دسکرپشن کے اندر میں بھی کر دوں گا آپ اس لنک کو اوپن کر کے اس شیٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی شارٹ برائنگ کو کے اندر اس ڈیٹا کو یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے نارسنگ اسچنگ اور ایلیویشن جو آ رہے ہیں ان کو آپ نے کاپی کر کے ادھر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کا بالکل ایگزیک جو کوارڈنیٹس ہوئیں گے وہ سارے پلاٹ ہو جائیں گے اس شیٹ کی اوپر آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے آٹو پلاٹ آٹو کیاڈ آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ نے جو ڈیٹا ادھر بنائے ہو ہوگا وہ ادھر آٹو کیاڈ کے اوپر آٹو میٹکلی پلاٹ ہو جائے گا اس کی جیٹیل ویڈیو میں نے بہت لمبی بنائی تھی تیس سیکنڈ کی ویڈیو تھی تو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس جو کوارڈنیٹ آ رہا تھے سینٹر لینڈ کے رائٹ اور لیٹھ سائیڈ کو پر یہ ہمارے پاس ادھر اس کا سکیچ بھی بن جائے گا تو آپ نے یہ ڈیٹا جو کوارڈنیٹس کا ڈیٹا ہے یہ اپنے پینل کے حساب سے جو بھی پینل آپ نے بنائے اس کے حساب سے آپ نے ادھر سے کاپی کرنا ہے اور یہ تینوں چیزیں آپ نے ادھر پیسٹ کر دینی نہیں تو آپ اس کو اپنے جو آپ کی ڈیریکشن آہ آف پلان آپ کا پاس جا رہا ہے ادھر سے یہ تینی چیزیں آپ نے کرنی ہے اس میں آپ یہ دیکھنے کی جو ایلیویشن آیا ہے یہ بھی ہمارے پاس ادھر درینڈ کے سینٹر لینڈ کے ہیں اگر آپ سینٹر لینڈ کے پوائنٹ نائن ہنڈڈ تھا یہ ہم منس کر دیں گے تو آپ کا فیس کا ایلیویشن آ جائے گا تو آپ نے ہمارے پاس جو ڈیرینڈ کا ڈسنس آیا تھا وہ سکسٹین کوائنٹ تھری آیا تھا ہم منس اس میں سے پوائنٹ نائن کر دیں گے یہ جو ہمارے پاس ون ایٹ جا رہا ہے اس کے اوپر سے ہم منس کر کے بلکل فیس کے اوپر آ جائیں گے تو ہمارا آجائے گا فیفٹین پوائنٹ فور یہ ادھر سے آپ نے جس ایلیویشن اس کا کا جو آف سیٹ آپ نے فیفٹین پوائنٹ فور کا آپ نے ادھر سے چینج کر دینا ہے چینج کریں گے تو یہ رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کے ایلیویشن جو ہوں گے اس سارے چینج ہو جائیں گے تو آپ نے ادھر سے دوبارہ ایلیویشن کو ادھر سے کاپی کر لینا اگر آپ نے فیس کے اوپر ایگزیکٹ لگانے تو ادھر سے آپ نے کاپی کرنا ہے اس جیٹے کو اور ادھر جو آپ کا جتنا ہمارا درمیان والا پورسن جا رہا تھا اس کے اندر سے تک آپ نے اس ڈیٹے کو ادھر سے کاپی کر لینا ہے اور دوبارہ اپنے چیٹ کے اوپر آنا ہے اور ادھر آپ اس لیول کو ریپلیس کر دیں اسی طریقے سے تو یہ آپ کے لیول بالکل روڈ ایچ کے لیول آپ کے آ جائیں گے رائٹ ہینڈ سائیڈ کو اوپر جو بھی چیز جا رہی ہے تو آپ نے اس طریقے سے یہ دونوں کالنگز کو آپ انپوٹ کر سکتے ہیں یا آپ کو پورے پورے پینلز کے کوارنیٹس ہو جائرہ سارے آ جائیں گے آگے ہم چلتے ہیں آگے بیس سیلیب باٹم ایکسیوشن لیول ہے آپ کا وال ٹاپ لیول ہے ٹاپ سیلیب لیول تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ادھر سے یہ جو ڈرین والا سیکشن یہ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے ڈرین سیکشن ہے جس میں لین کی تکنس ہے بیس سیلیب ہے اس میں وال ویرت ہے اور کلیر ویرت ہے آپ کا پاس تکنس آب ٹاپ سیلیب تو یہ آپ نے ادھر سے سب سے پہلے آپ نے اس ٹیبل کی مدد سے اس جائیں کی میں اس کے اوپر لکھنا یا آبکہ ما کی لینکی تکنس ہے وہ نمائے پوائنٹ ٹ کerdی کی تو آپ نے ادھر سے پوائنٹ ٹ Leto فسٹی آپ ادھر آیڈ کر دینا ہے اس کے بعد بے بیس سیلیب آگئے Oder ہیں بیس انسی کی تکنس آریہی تھی ٹو ہنڈڈ کی آپ نے دستے دو ہنڈڈ سکو پر ایڈ کر دینا ہے اور اس میں آپ نے پوائنٹ ٹوئنٹی کرنا ہے اس کے بعد ویرت ہے۔ Window کی جو ہمارے پاس جاری ہے. وہ یہ اس جاری تھی مابا پوائنٹ ٹوئنٹی کی تو آپ نے ادھر سے اس کے اندر پوائنٹ ٹوئنٹی کی ورث کر دینی ہے کلیر ورث ہمارے پاس کلیر ورث ہمارے پاس یہ جارہی ہے ون پوائنٹ ٹو کی تو آپ نے ادھر سے ون پوائنٹ ٹو ادھر سے انپوٹ کر دینا ہے یہ ہمارا کلیر ورث آ جائے گی اس کے پاس تاب آف سلیب کی تکنس ہے تاب آف سلیب کی جو مابا پر تکنس آ رہی تھی یہ وہ تی جو ہماری آرہی تھی وہ ٹو ہنڈر کی آرہی تھی تو پوائنٹ کو آپ نے ادھر سے اس کے اندر انپوٹ کر دینا ہے تو یہ آپ نے ڈیٹا اس ڈیٹے کے کے بعد is کو ایپ اول پریس کر کے آر ادھر سے اس کو اللگ کر دیں اور ہمارا پاس آگے والا کلیر ورث اس کو بھی آپ نے ادھر سے ایپ اول پریس کر دینا ہے اور ادھر ہمارا پاس سی آپ کو جو تھکنس آ رہی تھی اس کو بھی آپ نے اے فور کے ذریعے لگ کردینا ہے یہ آپ نے اس طریقے سے سجیٹے کو اللگ کرنا ہے اور سب کو در سے سیلیک کر لینے اور اس کو نیچے تک vivoł کر دینا ہے مقارپا سب کا سیم تو سیم آرہا ہے تو یہ اپنے ساری جو اس کی جو ڈیمیشنز آ رہی ہیں وہ سیم ٹو سیم ہماری رہیں گی تو اس کے بعد یا آپ نے یہ لگا لینا ہے لگائیں کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے ادھر بیس سلیب باٹم لیول تو یہ بیس سلیب باٹم لیول جو ہے یہ ہمارے پاس ڈی ایز ایکل ٹو یہ ڈی کا کالم ہے اس کو تھوڑا سے دس سے بولڈ کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ادھر جو ہے ڈی ایز ایکل سی ہمارے پاس ہے جو ہمارے پاس آئے تھے اور جے ہمارے پاس ادھر بیس سلیب کی جو تھکنس تھی وہ آ رہی تھی تو یہ بیس سلیب کی جو ہمارے پاس تھکنس ہے یہ آ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس نیچے لین کا باٹم لیول آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو بیس سلیب کا باٹم لیول ہوئے گا وہ ہم نے ادھر اس کو اسی طریقے سے بنا دینا ہے آپ نے ادھر اس کو کالم کو پر آ جائنا ہے ڈی کو پر اس ایکل ٹو کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے سی کالم کو سب سے پہلے انوارڈ لیولز کالم کو سیلیکٹ کرنے اور اس کے اندر سے مینس آپ نے کر دینی ہے بیر سیلیب کے تھکنس یا مینس کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کا الیویشن آ جائے گا آپ نے اس کو اسے اسی طریقے سے اینڈ تک آپ نے اس کو پیسٹ کر دینے آپ پیسٹ کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے لیولز سارے ادھر اس کے سامنے ادھر کلکولیٹ ہو جائیں گے اسی طرح آپ نے ادھر نیکسٹ کے پر آ جانے ہمارے پاس یہ ہے لین باٹم کا لیول جو ایکسیوشن کے لیول ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکیٹ کے اندر یہ لین باٹم کا لیول ہوگا تو اس کے لیے ہم نے دی منس ایچ ہم دی منس ایچ اس کو کر سکتے ہیں ادھر سے بھی ہم نے اس کو کرنا ہے تو سی سی کے اندر سے ہم اس کو اندر سی الیویشن کے اندر سے یہ جو ہم عپارد الیویشن آیا تھا اس کے اندر سے ہم نے اس کی لینک gin اور بیس لیب ک lacking ہمارا وہ ہی آئے گا لیکن ادھر ہم نے اسی طریقے سے یہ جو لیول لگایا ہے اس کے اندر سے ہم نے منس کر دینا ہے لین کا جو تھکنس ہے گی اس تھکنس کو آپ نے یہ اس طرح اس کو لگا دینا ہے دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے ادھر سوری آپ نے ادھر سے اس اکلٹو کرنا ہے اور یہ اپنا بیس بارٹم کا لیول لینا ہے اور ادھر سے آپ نے لین کی تھکنس جو ہے اس کو آپ نے ادھر سے سلیکٹ کر لینا کرنے کے بعد آپ اس کو ڈبل کلک کر دیں تو یہ لیول ننچے تک آپ کے سارے آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے وال ٹاپ لیول لینا ہے وال ٹاپ لیول ہمیں کہہ رہا ہے وہ جی مائنس ایم جی کی یہ کلکولیشن ہے ٹاپ سلیب کے لیول ہم نے سب سے پہلے کلکولیٹ کرنے ہیں تو ٹاپ سلیب کے لیے ادھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جی ایز اکل ٹو بی بھی ہمارے پاس تھا یہ ایف آر ایل جو جو ہماروا میں پس آئے تھے یہ ایف آر ایل یہ آپ دیکھ رہے ہیں کالم یہ بالکل ہم نے اس ایج کالم کو نکالا تھا اس نے وہ ہمارے پس ایف آر ایل ہے وہ ہماری پس سامنے آ رہا ہے اس میں سے آپ نے یہ دیکھ رہا ہے کہ اپ آپ کا جو ایف آر ایل سے نیچے جو ہماری سلیب کو جو باٹم ہے وہ ھو پوائنٹ 30.3 سینٹی میٹر وہ ہمارا نیچے ہے تو یہ ہم نے ادھر اس کی بھی مائنس پوائنٹ 3 سینٹی میٹر جو ہے پوائنٹ 0 3 سینٹی میٹر وہ ہم نے کر دیا ہے اس کے اندر ہم نے پلاس کر دیا ہے ایم کو تاپا سلاحیب کی جو تھکنس آرہی تھی 200 وہ ہم نے اس کے اندر پلاس کرنی ہے تو یہ ہم ہم آپ پر جی کے الیویشن آ جائیں گے تو ہم نے در سے اسی طرح اس اجکلٹو کرنا ہے اور یہ ہم نے روڈ ایچ کے لیول لے لینے اس کو ہم 0.03 اور ادھر سے ہم نے اس کے بعد اس کے اندر ہم نے پلس کر دینا ہے اس کی m کی ویلیو کو یہ ہم آپ کو m کی ویلیو آ رہی ہے اس کو پلس کر دینا ہے ادھر سے آپ نے اس کی ڈیکٹ لگا دینی ہے تاکہ یہ ہمارے پر فرمولا ذرا ایکزیکٹ لگ جائے تو اسی طریقے سے آپ نے is equal to دوبارہ کرنا ہے یہ والا لیول کو آپ نے select کر لینا ہے آپ نے ادھر سے منس کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے پلس کر کے اور یہ جو ہمارے پاس m ہے یہ m ہے ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے ادھر سے select اس کو آپ نے ادھر سے منس کرنا ہے اور ادھر point zero three منس کرنا ہے اور پلس کر دینا ہے m کی ویلیو کو یہ m کی ویلیو مرپس آ جائے گی اور آپ نے ادھر سے اسی طرح اس کی بریکٹ ادھر سے لگا دینی ہے آپ اس کی بریکٹ کو ادھر سے لگا دیں گے اور یہ فرمول ہمارا ادھر complete ہو جائے گا اس کو آپ نے double click کرنا ہے اور نیچے تک آپ نے اس کو لگا دینا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس والٹاپ کا جو لیول تھا یہ جو ہمارا والٹاپ کا لیول آئے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارا پر bottom slab تک تو یہ ہمارے پاس g اور minus m ہم کریں گے تو یہ ہمارے پاس smart slab کا لیول آ جائے گا تو ادھر سے ہم نے اس کو is equal to کرنا ہے یہ g ہے ہمارے پاس اس میں سے ہم نے minus m کی value کو ادھر سے کر دینا ہے سمپل سا ہے اس کو بعد آپ نے ادھر سے same to same اسی طریقے سے g minus اس کے اندر سے آپ نے ادھر سے m کی value کو آپ نے minus کر دینا ہے اور اس کے در نیچے double paste کر دینا ہے تو یہ آپ کے سارے ہمارے ادھر کمپلیٹ ہو گئے ہیں ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر ہم نے اس کی ٹاپ ورث بھی بنا دی تھی ابھی طرح ہمارے پاس آ رہی ہے ٹوٹل ورث ٹوٹل ورث کے لیے ہمارے پاس ہے این این کا کالم ہے یہ اور یہ ٹو ملٹیپلائیڈ بائی کے پلس ایل ہے تو کے ہمارے پاس وال کی ورث ہے اور پلس اس میں سے کلیر ورث جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم ہم نے کرنا ہے وال ہماری دونوں سائیڈوں کو پر جا رہی ہے دونوں وال ہیں تو یہ ٹو کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو آپ نے ادھر اس اس کو اپنے درسے ایزیوکل ٹو کر لینا ہے اسی طریقے سے آپ دوبارہ میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں آپ نے درسے وال کی ویرث آپ نے لے لی ہے اپنے درسے ایزیوکل ٹو کرنا ہے تو ملٹیپلائیڈ وائب جو وال کی ویرث ہے اس کو اور درسے اپنے پلس کر دینا ہے اس کے اندر کلیر ویرث کو تو آپ اس کو پاس یہ آپ کو پاس آ جائیں گے آپ نے درس دبل کلک کرنا ہے تو یہ ٹوٹل ویرث جو ہمارے پاس ہے یہ اس جگہ سے لے کے اور اس جگہ تک کی یہ ٹوٹل ویرث ہمارے پاس ادھر اس کی آ جائے گی تو آگے ہمارے پاس اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وال ہائٹس والا کالا میں آخرہ کلیر ہائٹ اور اس کے بعد ٹوٹل ہائٹ کلیر ہائٹ کے لیے ہمارے پی والا کالا میں اس کے اندر پی ایزیوکل ٹو ہے ایف مینس سی تو ایف ہمارے پاس تھا ادھر وال ٹاپ کا لیول یہ آپ دیکھ رہے ہیں وال ٹاپ کا لیول تھا ہمارے پاس ایف اور اس میں سے مینس سی آپ نے کر دینا ہے ان ویڈ لیول کو تو یہ لیول آپ مینس کریں گے تو ہمارے پاس ادھر اس کی کلیر ہائٹ آ جائے گی تو یہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کو بنانا ہے آپ نے ادھر سے اس اقلٹو کر لینا ہے اس اقلٹو کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے ایف والی ویلیو کو اور ادھر سے آپ نے سی جو ہمارے پاس ان ویڈ لیول تھے اس کو آپ نے ادھر سے سیلیک کر لینا ہے یہ ہمارے پاس ادھر اس کی کلیر ہائٹ آ جائے گی آپ نے اسی طریقے سے دوبارہ آپ نے اسے f minus c کو کار دینا ہے یہ آپ کے clear height آیا جائے گی آپ نے اسے کو دبل کلک کر دینا ہے آپ Cherry license کو دبل کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ elevation کے حساب سے اس کی height عیب رہی ہوں گے جو ہمارے پاس airplanes parlng pixels آ رہے ہوں گے اس کے حساب سے یہ پوری اس کی height خلیر height یہ پاس clear ہو جائے گی اس کے بعد یہ clear HIg ہما پاس ہوگی یہ باغیقت سا لے کر یہ اس جگہ تک کہ یہ numa پاس clear height آ جائے گی اس کے بعد total height ہے ہمارے پاس g minus d total top slab ka level اور d ہمارے پاس ہے base slab کا bottom level, base slab کا جو bottom level ہے وہ ہمارے پاس d ہے تو یہ ادھر سے ہم نے اس کی total height لینی ہے یہ top slab سے لے کے bottom slab تک کی تو ادھر سے آپ نے اسی طرح is equal to کرنا ہے آپ نے جسے g یہ ہمارے پاس g کا elevation ہے اس میں سے آپ نے minus کر لینے g minus d ہمارے پاس d کی value ہے ادھر سے آپ نے اس کو کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ آنا ہے اور دیسے جی منس ڈی کو آپ نے دیسے کر دینا تو یہ آپ کی ٹوٹل جو ڈرین کی ہائٹ آ رہی ہوگی وہ ادھر آ جائے گی ڈبل کلک کر کے آپ اس کو نیچے تک لگا لیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ پورا ٹیبل اپنا ادھر کمپلیٹ کر لیا یہ ہماری ایلیویشن شیٹ کلاتی ہے ڈرین کی جو ڈرین ہماری ڈی ڈویلف کو ہم نے ادھر اس کی کلکلیشن کی تھی انوائیڈ لیویشن کے ساتھ سے شروع سے اس کی کلکلیشن ہم نے کیا اور اس کے پورے ایلیویشن کو ہم نے ادھر بنا لیا ہے اس کی ایلیویشن کی شیٹ کو سب سے پہلے ہم نے اس کے پینلز کو بنائے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کی ایسٹینگ نارتنگ ایلیویشن انوائیڈ لیویشن اس کی سلوپ اسی طرح بیس سلیب یہ ہمارے پاس بیس سلیب آ رہی ہے ادھر اب اس کی لین میں پر دبل ہو گئی ہے ادھر سے آپ اس کو رائٹ کلک کر کے فارمیٹ سل کے اندر جا کے اس کو ادھر سے چینج کر دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر یہ لیویلز والا جو پورشن تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا سیکشن اور وال ہائٹ تو یہ آپ نے اسی طرح اس کے اندر بنا دینا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر یہ ریمیکس والا کالم ہے تو ادھر آپ نے اس کے اندر سب سے پہلے جو سچارٹ ہو رہا ہو ہے ادھر آپ نے اس شارٹ ادھر لکھ دینا ہے یہ سیکنڈ نمبر کے اوپر یہ ہم نے ہمارے ساڑھ بارا بارا میٹر کے پینل ہے ایک پینل ہمارا پاس کنسٹکشن جائنٹ کا ہے پہلا جو ٹوال میٹر کو جو آئے گا پورشن یہ آپ دیکھ رہے تھے یہ ہمارا پاس کنسٹکشن جائنٹ کا تھا اور ایکس مجھن گ آئیٹ ہمارا ٹونٹی ٹی میٹر کو پر ہمارا پاس ایکس جائی تا تھا اور ٹوئل پوائنٹ فائیس میٹر کے اوپر ہمار اس کا کسٹریکشن جائی تا تو یہ اسی طرح ہم نے اس کے یہ پینل بنائے تے ہیں تو آپ نے ان کو اسی طریقے سے ہائی لائٹ کر � styl اپنے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے اسکو کوئی کلر دے دیں یا آپ نے ن paganیسے جو ہمارا پس ایکس پنشن جائے جا رہا ہے اس کا آپ نے ادھر سے کलر دے دینا ہے اس ان کلخلز کو آپ نے اس اسی طریقے سے highlight ادھر سے کرتے جانا ہے تاکہ یہ ہمار پاس جو اس کا print وغیرہ ہے تو وہ ادھر سے اس کا print ذرا clear آ جائے تو آپ نے یہ اسی طرح جو expansion giant والا portion ہوئے گا اس کو آپ نے ادھر سے highlight کر لینا ہے دوسرا جو ہمار پاس construction giant ہوئے گا اس کو آپ نے ادھر open land دینا ہے تو آپ نے ادھر remarks والے column کے اندر آنا ہے اور آپ نے ادھر construction اور آپ نے اس کی ادھر لکھ دینا ہے construction giant یہ آپ نے اس کا بنا دینا ہے نیچے ہمار پاس ادھر expansion giant ہے تو ای ایکس ای ایکس بھی آپ نے ادھر بنا کے اور ساتھ اس کے جیٹی آپ نے کر دینا ہے یہ expansion giant ہمار پاس آ جائیں گے آپ نے اس کو اسی طریقے سے copy کر کے ادھر نیچے لگاتے جانے سارے تو یہ آپ ادھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے highlight جو expansion giant والے column کو ایند تک آپ نے اسے اس کو highlight کر لینا ہے تو یہ ہمار پاس اسی طرح بن جائے گا ادھر سے آپ اس کو select کر سکتے ہیں اور نیچے تک آپ اس کو paste کر دیں گے تو یہ آپ کا وہی parallel جو system جا رہا ہے expansion joint اور construction giant کا وہ سارے ادھر سے highlight ہو جائیں گے اور آپ نے ان سارے cells کو اسی طریقے سے highlight کر لینا ہے ادھر جو ہمار پاس ہم نے اس کو مرد کیا ہوا ہے اس لیے ہم میں اس کو لدہ لدہ کر رہا ہوں آپ اس کو ختم کر کے بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے جو cells ہیں ان کو آپ نے expansion giant کے حوالے سے جو جا رہے ہیں ادھر سے ان کو highlight کر لینا تاکہ وہ جب آپ کل print دیں گے اس کا اور side کو پر جو working ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے یہ چیزیں ادھر clear ہو جائے تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی بہت concept آپ کا اس میں clear ہو گیا ہوگا سارے formula sheet یہ sheet وغیرہ میں ادھر آپ کے description کا اندر رکھ دوں گا آپ ادھر سے اس کا print نکال سکتے ہیں تو آپ نے یہ سارے panels کو اسی طرح highlight کر لینا ہے یہ آپ کا print کا اندر بھی آ جائیں گے آپ دوسرے panel construction joint کو بھی ادھر سے highlight کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس sheet کو اس کی جو level sheet ہوتی ہے shot drawing کے ساتھ جو attach ہوتی ہے آپ نے اس کو اسی format کے اندر اسی طرح بنانے آ دے یہ بہت clear concept ہوگیا ہوگا آپ کا سارا آپ کو ہر چیز اس کے اندر سے clear ہوگی ہوگی تو اب یہ آپ نے سب سے پہلے میں آپ کو ادھر reviewn کرا دوں کہ general notes کو study کر لینا ہے اس میں آپ کی ساری details ہوئیں گی اس کے بعد آپ کا پاس یہ levels plan ہوئے گا سارا آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اس کے بعد typical section ہے اس کے بعد drain کا جو typical section drawing کے اندر دیا گیا ہوگا اس کے ساتھ اس کی miscleanings details وغیرہ ساری ہوئیں گی یہ drawings آپ کو چاہیئے اس کے بعد ہم نے sharp drawing جو ہم نے بنائی ہے AutoCAD کے اندر اور اس کی file اور اس کے بعد plan and profile اب یہ آپ نے جو drawings جو آپ نے ادھر یہ plan کو سب سے پہلے open کر لینا ہے یہ اگر آپ کو پاس heart shape میں ہو تو آپ نے اس کی photocopy کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے جو سی drain آپ نے اس کا level sheet وغیرہ data بنایا اس drain کو آپ نے ادھر سے highlight کر لینا ہے آپ نے کسی طریقے سے بھی اس drain کو جدہ تک وہ drain جا رہی ہے میں نے ایک جسٹ ایک بنا دی ہے تو اس drain کو آپ نے ادھر سے highlight کر کے print نکال کے سب سے اوپر آپ کی یہ drain لگے گی یہ والی drawing جس کے اندر آپ کے پاس detail ہوئے گی اس کے بعد آپ نے جو drain جو sharp drawing بنائی ہے second number کے اوپر اس کی detail ہوئے گی ساری ساتھ اور third number کے اوپر آپ کی یہ ادھر level sheet ہوئے گی اس کے بعد آپ کے بارے بڑھنے shadows وغیرہ ادھر وہ اس چیز آپ میں بنیں گے وہ میں آپ کو اس اگلی ویڈیو کے اندر بناوں گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس basically جو sharp drawing بنانے کا طریقہ کار تھا وہ میں نے بتا دیا اس کا بار بارے schedule میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر بنا کے اور بتاؤں گا complete طریقہ کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا تو میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کر دینا ہے اور میرے چینلن کو آپ نے دسے لنک کو اوپن کر کے اور سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اللہ حافظ